موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 تھا وہ یہ ہے لئین اشرک تھا ہر ایک سے فردن فردن کہا گیا تھا کہ آپ کی ذات ہزار اللہ تعالی کی ہاں درجات سے متصف ہزار درجات کی مستحق لیکن اگر شرک کیا تو تمام عامال آپ کے بیکار ہو جائیں گے اس وجہ سے انسان کو عامال میں کمی اگر انسان کے ہوئی تو امید ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن شرک نہ ہونے پائے شرک اگر ہوا تو ہزار عامال ہوں نیک عامال سمجھ کر کے کر رہا ہے لیکن اللہ تعالی اس کے عامل کو قبول نہیں کریں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں جو کچھ وہ عمل کیے ہوں گے قیامت کی طرح ان کو ہوا کے ذرات کی طرح ہوا میں اس کو ہم اڑا دیں گے اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ الرجک رہنا ہے شرک کی باتوں سے شرک کے کاموں سے اور یقیناً مسلمانوں کا یہ بہت 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 سانحہ ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہوئے شرک کا کام بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس سے محفوظ رکھا ہے ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا دین ہی شرک کی بنیاد پر ہے اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن جس چیز کو اللہ تعالی نے شرک اپنے کلام پاک میں کہا ہے اس شرک کو وہ لوگ اپنا دین سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی بھی ایسے کام میں یا ایسی صفت میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہی عین شرک ہے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لئے سجدہ کر رہا ہے تو یقینا مشرک ہے اور اس کے شرک اور کفر میں کوئی گناہ نہیں اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی رضا مندی کے لئے اگر کچھ زباہ کرنا ہے تو صرف میری زباہ کرنا ہے جانوار کو زباہ کرنا ہے بھیٹ چڑھانا ہے جس کو کہا جاتا ہے نسک اللہ تعالی نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک ومرتو میری صلات اور میرا زباہ کرنا قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی پوری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لئے ہے لا شریک لہو وبدالک ومرتو اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا اس کے لئے کسی چیز کو ہمارے لئے جائز نہیں کہا گیا ہے اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو قوم مسلم کو چاہیے کہ شرک کے تمام کاموں سے دور رہیں اگر کسی زمانے میں ایسے ماحول میں رہے ہیں جس میں پلے ہیں بڑھے ہیں کی شرک بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مان کر کے توبہ استعفار کر کے اپنے کو پاک کر لیں اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت ہی زیادہ پسند ہے آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے شرک سے بڑھ کر کے کفر سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی گناہ نہیں جیسا کیا آپ نے سنا لیکن اگر توبہ کر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا اس کے علاوہ چوری کی لکیتی کی زنا کیا شراب پیا سب کچھ یہ گناہ ہلکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا توبہ خالص کر کے اگر انسان خالص توبہ کر رہا ہے نصوحہ خالص توبہ کرو اللہ کے جناب میں اللہ کے دربار میں اللہ سے طلب کرو کہ ہم تیرے لئے توبہ کر رہے ہیں جو اب حکم دے گا اسی پر عمل کریں گے اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ اللہ جو کچھ گناہ کیا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہو کہ واقعی جب تک آدمی کسی گناہ پر شرمندہ نہیں ہوگا تب تک اس کو اس کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا اور نہ کہے گا کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بیدات کی کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے چوری کرے آدمی زنا کر لے شیطان اس طرح خوش نہیں ہوتا ہے جس طرح کسی بیدات کرنے سے آدمی اے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بیدات کو انسان دین کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے بیدات کا کام دین کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑنے کے لئے وہ راضی نہیں ہوگا کیونکہ دین کا کام ہے کوئی بھی بیدات ہو کسی سے کہیے کبھی کبھی کہتے ہیں ختم قرآن کہتے ہیں کتنے بے حیاء اور بے شرم یہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں اس کو تو لوگ دین سمجھتے ہیں تو دین کا کام سمجھ کر کے جو دین میں نئی چیز نکالے گا اس کو چھوڑنے کے لئے وہ تیار نہیں ہوگا اس ویسے شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے گناہ اگر کرے گا تو گناہ سمجھ کر کے کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھلے گی اس کا ایمان جاگے گا تو توبہ کر سکتا ہے تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے پرانے گران پر شرمندہ ہوکے ہم نے اللہ کے جناب میں بہت بڑی بے عدوی کی ہے بہت بڑی گستاخی کی ہے اور پھر وہ گناہ جو گناہ کر رہا تھا اس کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینے کا تحیہ کر لے اور چھوڑ دے اور اگر گناہ ایسی جگہ پر ہے جہاں کی پھر اس میں گناہ ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دے یہ بھی ایک شرط ہے آپ نے اسلام فقہ کا یعنی قرآن حدیث سے جو صحیح فقہ ہے اس کا ایک قائدہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہیں زنا کیا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کھوڑے لگائے جائیں گے یہ اسلامی سزا ہے سو کھوڑوں کے بعد اس کو اس شہر سے جہاں یہ گناہ ہوا ہے اس سے سال بھر کے لئے دور کر دیا جائے گا حکمت کیا ہے اس کی کیونکہ جس گلی میں رہتا ہے جس محلے میں رہتا ہے اس میں جب یہ کام ہوا تو وہی کام پھر آسان ہو جائے گا اس کے لئے جس طرح پہلے کیا تھا دوسرے شہر میں چلا جائے گا تو اجنبی رہے گا اور پھر اس کو اس طرح کا میدان بناتے بناتے وقت لگے گا تغریب و عام کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہنفی فقہ میں اس کو واجب نہیں کہتے ہیں یہ چیز افسوس کی ہے فقہ صحیح اسلامی فقہ یہ ہے جو قرآن حدیث سے استنباد کر کے قرآن حدیث کے نصوص میں جس چیز کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے کوڑے بھی لگائے جائیں گے و تغریب و عام کہتے ہیں قرآن میں صرف کوڑے لگانے کا حکم ہے اور ایک سال شہر بدر کرنے کا حکم نہیں اس وئے سے واجب نہیں کہا جاتا ہے یہ چیز کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے انہوں کو جو اپنے کو فقی ہی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ پر رسول پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیل اور قرآن کے احکام میں جو شروط اور واجبات ہیں ان سب کو بیان کر دیں بہرحال تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس شہر میں گناہ کر رہا ہے اگر اس شہر میں وہ گناہ اس کو آسان ہے تو اس شہر سے وہ دور ہو جائے تاکہ پھر انسانی فطرت سے اس کو اس کام میں ملوث ہونے کا موقع آسانی سے نہ ملے توبو اللہ توبت نسوحہ یہ ہے توبت نسوح اور لوگوں میں جو مشہور ہے کہ نسوحہ ایک آدمی تھا جیسے بڑی خالص توبہ کی یہ ایک قصہ ہے لیکن عربی زبان میں نسوح کے معنی خالص نسح کہتے ہیں شہد کو چھتے کے اور موم کے میں سے جو شہد میں کچھ حصہ آتا ہے اس کو چھان کر کے خالص شہد کر دیا جائے اسی طرح خالص توبہ اللہ کے لئے کی ہمیشہ کے لئے پشیمان ہو جائے ہمیشہ کے لئے اس کو چھوڑ دے اور اگر کسی کام کو اس نے واجب کام کو نہیں کیا تو اس کو عزم کر لے ہمیشہ کے لئے انسانی فطرت سے اگر پھر وہی گناہ اس سے ہو گیا تو پھر وہی توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے آپ لوگوں نے یہ چیز سنی ہوگی حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھٹکے ہوئے بندے کے توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص کسی لقو دق میدان میں تنہا سفر کر رہا تھا اونٹ کے ذریعے سے اس اونٹنی یا اونٹ پر اس کا کھانا پینا کپڑا لتا سب کچھ تھا سفر کے دوران وہ اترا اونٹنی کو کسی درخت سے باندھا اور درخت کے نیچے تھکا ہارا سو گیا جب اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی کہیں جا چکی ہے کوئی انیس اور جلیس بھی نہیں ہے کوئی جس سے کوئی مدد لے سکے اب اس کو موت آتی نظر آگئی کہ اونٹنی نہیں ہے تو ہم کہا جائیں گے پانی کیسے پین گے اور اس میں میدان ریتیلے میدان میں کہا ہم راستہ پائیں گے بہرحال تو پھر مایوس ہو کر کہ زندگی سہدیش شریف میں ہے آتا ہے اور پھر اسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے کہتا اب ہی مر جاؤں گا اللہ کی رحمت کی اس کو نید آ جاتی ہے یہ بھی نید آ جانا بھی غم کے دن وقت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس سے آدمی کے غم غلط ہو جاتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں سو گیا پھر جب نید کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی سامنے کھڑی ہے موت نظر آئی تیب حیات نظر آئی زندگی نظر آئی خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالی تیرا شکر ہے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے یعنی اپنے عبودیت کا اظہار کرنے کے لئے زبان اس کی قابو میں نہیں رہی اس نے کہا اللہ تعالی تو میرا بندہ ہے تو میرا غلامہ میں تیرا رب ہوں اتنا خوش ہوا کہ وہ زبان اس کی ساتھ جیسے ہوتا ہے خوشی میں آنسو بھی نکلاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کا بندہ ہزار بھٹکہ ہو ہزار گناہ کیے ہو توبہ کر کے اللہ کے نزدیک آ رہا ہے تو اللہ تعالی اس سے بہت کچھ خوش ہوتا ہے شرک کا معاملہ شرک کو سمجھنے کے لئے ہر وہ چیز اور یہ ایسی چیز ہے جس کو یقینا ہم لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی خاص طور پر یعنی پاکستان انڈیا کے ماحول میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شرک ہیں بولنے کی بھی بولنے کے معاملات میں بھی بہت سی چیزیں شرک کی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں تمہارے تمہارے جان کی قسم تمہاری قسم اور قسم صرف اللہ کے لئے کھانا جائز ہے یہ بھی شرک کا ایک لفظ ہے رہ گئی بات کی بعض گناہ شرک کے بڑے بعض بڑے گناہ بڑے شرک اور کچھ چھوٹے شرک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا ماشا اللہ ہو شید اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے وہی ہوگا پیارے رسول نے اس کو گوارہ نہیں فرمایا کہا جالتنی للہ اندن تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا قل ماشا اللہ ہو اہدہو اللہ کے ساتھ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے تو دونوں کو ملا دیا انڈ کا لفظ واؤ کا لفظ دو چیزوں کے اشتراک کی دلیل ہوتی ہے تو پیارے رسول نے اور یہ حقیقت واقعہ ہے اس کا انکار کرنے والا وہی شخص ہوگا جو جذبات میں قرآن اور حدیث کی پرواہ نہیں کرتا ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں اسی چیزیں چاہتے تھے چاہتے تھے کہ تمام مکہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں نہیں ہوئے ہزار تکلیفیں اٹھانی پڑیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا آپ اپنا کام کرتے جائیں لَعَلَّكَ بَاخِعُونَ نَفْسَ كَالَ آتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَصَفًا لگتا ہے اللہ کے رسول کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں رائیں گے غم میں آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے اور دوسری جگہوں پر کہا وَمَا عَلَيْكَ الْلَّا الْوَلَا اپنے چچا ابو طالب کے ایمان کے خواہش مند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کی مشیعت کی وہ ایمان نہ لائیں اور اسی طرح انتقال کر گئے آپ کو بہت بڑا غم ہوا اور آپ اس وقت اٹھتے ہوئے ان کی مجلس سے کہا کہ لَأَسْتَوْفِرَلْنَ لَكَمَا لَمْعُنْهَا عَنْهُمْ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا میں تمہارے لئے استغفار کرتا رہوں گا پھر آیت نازل ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا اُلِقْرَبَا کسی نبی کے لئے جائز نہیں اور نہ مومن کے لئے جائز ہے کہ کافروں کے لئے استغفار اور اللہ سے ان کے گناہوں کے معافی کی طلب کریں اگرچہ ان کے خاص اور قریبی رشتے دار ہوں پیارا رسول نے پھر ان کے لئے استغفار بھی چھوڑ دیا پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا وَمَا كَانَ استغفارُ عِبْرَاہِمَ لِيَا بِهِ إِلَّا اَمَّا عِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَا أَنَّهُ وَدُولِ لِلَّهِ تَبَرْعَ بِنُهُ حضرت ابراہیم کا بھی شیوہ تھا اے پیارے رسول کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر آپ پڑھیں وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقِ النَّبِيَا بَدَهِ سَچِي نَبِي تَي اِذْ قَالَ لِيَبِيهِ يَا عَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُغْنِيًا سنتا ہی نہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو آپ ایسی چیز کی عبادت اور پوجہ کیوں کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بروا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمَ الْعَبِيهِ آذَر آذر تھا تاریخ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے ان کے باپ کا نام تارخ تھا اس کو ہم غلط مانیں گے کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آذر رکھا ہے جب آپ پڑھیں گے تاریخ کی کتابوں میں تو کہیں گے ابراہیم ابن تارخ ابن عقوب کیا کیا اس طرح کا نام دیتے ہیں نہیں غلط ہے ابراہیم ابن آذر تو کہا کہ کیوں اسی چیز کی پوجہ کرتے ہو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بت بناتے پوجھتے اور بیچتے بھی تھے بت کو اسی سے ان کی روزی چلتی تھی جو کوئی تمہاری آپ کی بات سن بھی نہیں سکتا آپ نہ دیکھ سکتا ہے نہ آپ کو کوئی فدہ پوائدہ پہنچا سکتا ہے تو آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں مجھے اللہ نے علم دیا ہے علم کو اور عالم کو بولنے کا حق ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو انی قد جانی من العلم بیٹا چھوٹا باب بڑا لیکن اللہ نے اگر سچا علم دیا ہے تو اس علم کو کچھ شپانہ نہیں ہے بیٹے کیوں پر واجب ہے کہ عدب اور احترام یقینا بجا لاتے ہوئے عدب کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے ہی کہا میرے والد محترم یا ابتی انی قد جانی من العلم مجھے اللہ نے علم دیا ہے فاتبعنی وہ ہماری اتباہ کریں ہاں باب بڑا اور بیٹا چھوٹا تو گویا کہتے ہیں علم کی بنا پر ہماری اتباہ کریں فاتبعنی اہد کسراتاں صویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا یا عبت اللہ تابد الشیطان ان الشیطان کانا لرحمن عصیہ اے میرے پیارے والد شیطان کی عبادت نہ کیلئے کیونکہ رحمان کی عبادت تو صرف رحمان کے لئے سجدہ کرنا ہے رحمان کے لئے تعظیم کرنا ہے رحمان کے لئے نظر و نیاز چڑھانا ہے رحمان کے لئے صلاة اور زکاة دینی ہے لیکن جو شخص الٹا جن کے لئے دے رہا ہے وہ شیطان شیطان جن کو دیتے ہیں بہت سے لوگ زبا کرتے ہیں جن کے لئے در کے مارے کی کہتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں اور اچھے اچھے لوگ جنوں شیطانوں کے خوف سے اور تنگاہ کر کے کسی نے کہا دیا ہے تمہیں تمہارے بچے کو جن لگا کتنے یعنی اپنی محبت میں اور بیٹے کی محبت میں بہرحال شرک کر جاتے ہیں یہاں ایمان کا اور توحید کا امتحان ہوتا ہے قیراً تو شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے یا عبت لا تابد الشیطان ان الشیطان کان الرحمن عصی قَالَ اَرَاغِبُنْ أَنْتَانَ عَلِهَةِ يَا عِبْرَاهِيمُ لَا اِلَّمْ تَنْتَهِ لَا اَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا ہمارے دین اور ہمارے آلحہ سے تم مو موڑ رہے ہو لَا اِلَّمْ تَنْتَهِ اگر اس نصیحت سے اور اس عقیدے سے باز نہیں آئے لَا اَرْجُمَنَّكَ دین اور عقیدہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ باپ کی محبت اور ماں کی مہمتہ مشکور ہے لیکن عقیدے کے خلاف اگر بیٹا کر رہا ہے تو اس کی جان بھی ہلاک کر دینا گوارہ کر لیتے ہیں چاہے وہ باطل ہی عقیدہ ہو سبحان اللہ کتنے لوگ ہمارے سامنے آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان کے بچوں نے صرف اپنے کوئی لوگ سننے کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اصل اہل سنت بننا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کریں تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا پروگرام بھی بنا لیتے ہیں ایسے لوگ ہیں تو وہی بات حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئی آذر نے کہا لَا اِلَّمْتَنْتَهِ اگر اس عقیدے سے باز نہ آئے اور اس نصیحت سے باز کیونکہ ایک دعوت اور تبلیغ بھی کرتے تھے لوگوں کو بھی لَا اِلَّمْتَنْتَنْتَهِ لَا اَرْجُمَنَّكَ پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے پھر وَحْجُرْنِ مَلِيَا مجھے جلدے سے چھوڑ کر کے نکل جاؤ یعنی مرنا مار ڈالوں گا ایسا ہی کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ تمہارا چیزہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وَحْجُرْنِ مَلِيَا قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكُ والد محطرم اللہ کی سلامت ہے آپ کے بروں سَأَسْتَغْفَرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيًّ آپ کے لئے ہم استغفار کرتے رہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے لئے اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور انہوں نے چھوڑ دیا استغفار تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ شرک کے چھوٹے بڑے امور سے باز رہنے کی کوشش کریں اور شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو معاف نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی کام ہو خصوصی طور پر جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے دوسروں کے ساتھ کرنے دوسروں کے ساتھ اس کو منصوب کرنا یہ عقل کی بھی کمی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اللہ ہی اولاد دینے والا اللہ ہی مال دینے والا اللہ تعالیٰ مال چھینے والا تنظر الملکہ منتشا لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے ہیں جو امید جا کر کے داتا گنج اور فلا اور فلا کی قبروں پہ جا کر کے امید رکھتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں پیشانی رگر کر کے چیخ چیخ کر کے آوازیں سنی گئیں کہتے ہیں آپ نہیں دیں گے تم کہاں جائیں آپ کے در کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جائیں یہ ایک یقین شیطان نے کچھ ایسے عقیدے پھیلا رکھے ہیں اور ایسے الفاظ سکھا رکھے ہیں کہ ان کو وہ دہرا کر کے اور اپنے شرک کو یقین اپنے شرک کا اعلان کر رہے ہیں کیا ان کو احساس نہیں کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے احساس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا کی ہے اس دنیا میں جن کو علماء کہا جاتا ہے ان میں علماء میں علماء صالحین ہیں اور علماء یسوہ ہیں ہمیشہ رہیں گے جیسا کہ پیارے رسول نے خبر دی ہے علماء پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کا درس بھی دے رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کا دل اور ان کی بصیرت کو ان کے دل اور ان کی بصیرت کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو عمل کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں یہ تو پرانے زمانے سے بہت سے مسائل آپ دیکھیں بہت سے غلط قسم کے فقہہ مذاہب نے بھی کہ دیا ہے کہ قرآن حدیث کو دیکھ کر کے مسائل کا استنباد کرنا یہ گمراہی ہے باقاعدہ لکھا ہے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پناہ دے اس قسم کے اقوال سے لیکن اگر ان کو احزاز دلائے جائے عوام کو کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو شاید شرک کا لفظ وہ برداشت نہ کر سکیں وہی علماء جن کے وہ تابع ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو واسطہ بنا کر کے طلب کرنے کا حکم دے ٹھیک ہے اگر تم واسطہ بناتے تو کچھ بات حلکی بھی ہو سکتی تم تو انہی سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہو لیکن علماء یہی اس کو بھی صحیح کہ کر کے ان کی بات کو اور ان کی حمد افضائی کر رہے ہیں لیکن کیا ان کو احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس قسم کی طلب سے لوگوں کو منع کیا ہے اللہ کے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکارو اللہ کے راکوی ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کریں نہیں ہے اور پھر کفار قریش بھی اور خود یہ لوگ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کا کفر اور شرک یہ چیز حقیقت کی بنا پر کہ رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے کا کفر اور شرک یقینن کفار قریش کے شرک سے بڑا معلوم ہو رہا ہے آپ درستوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جب مسئیبت پڑتی ہے تو آپ نے شاید سنا ہو جب گجرات میں ہندو مسلم فساد ہوا تھا یقینن مسلمان کے نام سے مسلمانوں کو بہت کچھ نقصان پہنچایا گیا تو گھر سے بے گھر کر دیے گئے لوگ ٹینٹوں میں حکومت نے ٹینٹ لگایا اور اس میں زندگی گزار رہے تھے تو حکومت کا کوئی آدمی آیا وزیر اس نے کہا آپ لوگوں کسی اچھی جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح بھوک ہوں پیاسے مر رہے ہیں یہ ہم اچھر مکھی میں تو کہا کہ اچھی جگہ پہنچا دیا جائے گا اس میں اس اخبار میں بات آئی تھی پرانا اخبار اٹھا کر دے گئے تو انہوں نے اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں بہرائش پہنچا دیجئے بہرائش بابا کیا پہنچا دیجئے اگر یہ کہتے کہ ہمیں کسی مسجد کے قریب پہنچا دیجئے ہم وہاں نماز پڑھیں اللہ سے دعا کریں یا اور کہیں اچھی جگہ پہ پہنچا دی کہتے ہیں بہرائش ہمیں پہنچا دی کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بہرائش پہنچا دیجئے کیوں کہ وہاں کیونکہ وہاں جو ہے دینے والا اور مسئیبتیں ٹالنے والا ہمارا وہی ہے ٹھیک ہے تمہارا مسئیبتیں ٹالنے والا وہی ہے ہمارا مسئیبتیں ٹالنے والا کہیں بھی ہم ہوں وہ ہر جگہ سے ہماری بات سنتا ہے وہ ہماری بات سنتا ہے اور ہماری طلب کو جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہیں سے ادعونی استجب لکم ہماری دعا کو تم پکارو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا مسئیبت پڑی تو اللہ کو بھول کر کے پہلے بھی بھولے تھے اور اس مسئیبت میں بھی اللہ کو بھول کر کے اور غیر اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ سنتے ہوں گے کلام پاک کی آیتیں ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ کفار قریش جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے اُبھرنے لگی خطرہ ہوا کیا بھی ڈوب جائے گی تو اللہ کو اس وقت یاد کرتے تھے خصوصی طور پر کہ اللہ ترہ تو ہی پناہ دینے والا ہے اور سب کو چھوڑ دیتے تھے تمام مددوں کو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر پناہ دے گا کوئی تو تو ہی دے سکتا ہے ابو سفیان جب ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف رہا کرتے تھے فتح مکہ ہوا پیارے رسول مکہ کی قریب اترے ابو سفیان فوج مسلم کو دیکھنے کیلئے نکلے جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ بہت مسلمانوں کی فوج بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے اب تو بہرحال مکہ فتح ہوگا قریش آج کے بعد قتل کر دیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں اور مجرم اپنا نتیجہ جانتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد قریش نہیں رہیں گے پیارے رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے حضرت اے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ پیارے رسول ہیں چلو بیعت کر لو تو پھر بھی اس وقت وہ راضی نہیں تھے لیکن پکڑ کے لے گئے تو کہتے کیا ہیں پیارے رسول نے پوچھا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ اب تم اس وقت اللہ وحدہ اللہ شریک کو مان لو تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہی وحدہ اللہ شریک اور اللہ ہی ہمارا نفع نقصان پہنچانے والا ہمیں اگر کوئی ہوتا تو کوئی دوسرا ہوتا تو آج کے دن ہماری مدد کرتا ہے اس کا مانعہ ہے کہ صرف اللہ مسئلہ پڑے تو صرف اللہ کو تین سو ساٹھ بوتوں کو بھول گئے پھر وہ آگے کا قصہ ہے کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو لوگ فطرت میں پلے ہوئے تھے اپنی جو یعنی عادت ان کی یا جو دین پائے ہوئے تھے اس بنا پر واضح طور پر کہا کہ نہیں آپ کو رسول ماننے میں دل میں ذرا سا کھٹکا ہے یعنی سامنے پیارے رسول کی اس طرح بات کہا گئے لیکن حضرت عباس نے زوردار آواز میں کہا ویحق تمہاری خرابی ہو تمہاری حلاقی ہو اسلم قبل انتن فرد صالبتو اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری گردن مار دی جائے تھو پیارے رسول سے انہوں نے بیعت کی تو ہاں ابو سفیان جو زندگی پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کیا کرتے تھے جب پوچھا کہ کیا ہے وہ دن نہیں آیا کہ اب صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کو اپنا معبود مانو کہا ہاں وہ دن آیا اگر کوئی اور ہوتا تو آج کے در ہمیں پناہ دے دیتا اکرمہ بن ابو جہل ابو سفیان بھی بہت بڑے دشمن تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو جہل کا نام تو مشہوری ہے جب فتح مکہ ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل بھی پیارے رسول کے بہت تھی مخالف پیارے رسول کے راستے سے یمن جا کر کے پناہ لیتے ہیں یمن سے حبشہ چلے جاتے ہیں ایسے ہی کیا کرتے تھے لوگ ان کی بیوی پیچھے دوڑی ان کو پکڑنے کے لیے کہ پیارے رسول بہت ہی رحیم و کریم ہیں آ کر کے معافی طلب کر لو معاف کر دیں گے بہرحال وہ نہیں پکڑ سکیں وہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں کشتی کا ایک وقت ایک جگہ کشتی ایسی جگہ پہ پہنچی سمندر میں کہ خطرہ ہوا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی سب بوتوں کو پکار رہے ہیں اپنے بوتوں کو اپنے معبودات کو چیخ رہے ہیں لات عزہ اور دوسرے بوتوں کے نام لے لے کر کے مختلف قسم کے قبال بھی رہے ہوں گے ان سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ کشتی نہ ڈوبے دعا کر رہے ہیں کشتی نہ ڈوبے تو کسی نے چیخ کر کے کہا اس میں سے کہا دیکھو ایسے وقت میں اللہ وعدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے اکرمہ بن ابی جہل ایک کونے میں سہمیں بیٹھے ہوئے تھے یا وہ بھی کچھ اپنا کسی کو پکارتے رہے ہوں گے انہوں نے یہ بات سنی فوراً ایمان ان کا جاگ گیا کہتے ہیں اگر اس گاڑھے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے دوسرے وقت میں بھی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے فوراً عزم کیا تحیہ کیا اور قسم کھالی کہ اگر اس مسئیبت سے اللہ بچا دے گا تو سب سے پہلے جا کر کے پیارے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے میں آپ سے بیعت کروں گا اور آپ سے معافی طلب کروں گا ہوا ہی ایسے جب بچ گئے واپس آئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام لے آئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے کے مشرقین جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا اس زمانے کے مشرقین جب مسئیبت پڑتی تھی تو بڑی مسئیبتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں کرتے تھے آج کا مسلمان جس قدر مسئیبت اس سے پڑتی ہے اسی قدر اللہ سے دور ہو کر کے اور جو ظاہری بت ہیں انہی سے اپنی امیدہ رکھتا ہے اور انہی سے مدد طلب کر رہا ہے کیا یہ کفر کفار قریش کے کفر سے بڑھ کر رہی ہے یقینا ہے یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن لا الہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہا تو انشاءاللہ دخل الجنہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لیکن یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے اکثر لوگ ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں نیک کام بھی ہے برا کام بھی ہے لیکن اللہ کا قائدہ ہے کہ یہ برا کام ایسا ہے کہ تمام نیک آمال جو تمہاری نظر میں ہوئے ہیں سب کو لے ڈوبے گا اس وئے سے انسان کو چاہیے کہ شرک کے معاملات میں خود اپنے عورتوں اپنے اولاد اور اپنے گھر کے بچوں کو سب کو شرک کے معاملات کو سب سے پہلے سمجھائیں اور پھر اللہ کا جو حکم ہے پیارے رسول کی اطاعت میں جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی تلقیم کرے یقیناً یہ چیز کی اس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے اندر بہت کچھ لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خالص دین کی طرف دین پر چل رہے ہیں اور خالص دین کی طرف بولا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپ سوچ کر کے کہ آخر دنیا چند دن کی ہے اور پھر وہ علماء جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس چند دن کی دنیا میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یا اپنی مسلحت کو پوری کرنے کے لیے اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں ان کو عذاب ہی عذاب ملے گا اس کو سوچ کر کے کم سے کم اب سے توبہ کر لیں اور جو لوگ اللہ کے خالص دین کی طرف بلا رہے ہیں ان سے دشمنی نہ کریں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں شیعہ ہے قادیانی ہے اور کوئی فرقہ ہو سب مل کر کے انہی لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں جو خالص دین کی طرف اپنے کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا دائی کرتے ہیں گویا کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دینے کا دینے کو سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں میں یہ یاد ہے اچھی طرح میں نہیں بھولوں گا حرم پاک میں میں درست دے رہا تھا کچھ آدمی تھے آئے تھے اپنے پاکستان کے حاجی ان کو کس نے تلقین کی تھی کہ وہاں ایک مولانا ہے انہی کے پاس بیٹھنا اور ایک شخص جس کا نام مسئلہ اللہ ہے انڈیا کا ہے اس کے پاس نہیں بیٹھنا اتفاق سے بیچارے وہ غلط سمجھ گئے الٹا ہو گیا مجھے وہ مولانا سمجھا جن کو کہا ایک کنے کے پاس بیٹھنا یقینم دیکھئے انداز کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہر چیز میں قرآن اور حدیث پڑھ کے میں سمجھا رہا تھا فتوہ بھی جب شروع ہوا تو حدیث اور قرآن تو کہتے کہ دو آدمی تھے اسے بیٹھے تھے سامنے کہا آپ کون ہیں مولانا مکی ہیں ہم نے کہا نہیں مولانا مکی نہیں واللہ چوتر جھاڑ کے کھڑے ہوئے ایسے کہتے ہیں یعنی یہ کوئی جرم اتنا پڑا ہے کہ وہ پوری دنیا اللہ یہ لفظ کا کر کے اٹھے ہر بات میں اللہ کتاب اور سنت رسول تم کر رہے ہو اور جھاڑ کر کے چوتر اٹھے امپر دھونے نہیں تو اللہ کا شکر یہ بھی ایسا جرم ہے کہ وہ بہت ہی مبارک جرم ہے اگر یہ جرم ہے تو بہت ہی مبارک جرم ہے اللہ کا شکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا مکلب کیا ہے تو ایسے بھائیوں سے کہنا یہ ہے کہ یقیناً اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے دین خالص کی طرف اور وہی دین خالص ہے اس میں کوئش ہوا نہیں جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دین مکمل ہوا دنیا جانتی ہے اور مسلمانوں میں جو اختلاف ہے یقیناً اسی وجہ سے اختلاف ہے کہ قرآن اور سنت کو نہ سمجھ کر کے میں نے ابھی بیان ذکر کیا کہ اسی فقہ کے بعض علماء نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ لینا اس وقت گمراہی ہے صاف لکھا ہوا ہے اور ابھی کتاب آپ کے پاس موجود ہوگی امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کو لوگ بدنام کر رہے ہیں وہ خالص محدث اور صحابہ کے منحج پہ چلنے والے امام ان کی شکل لوگوں کے سامنے انہی نادان دوستوں نے ایسی پیش کی ہے کہ گویا وہ سنت اور حدیث کے مخالف تھے نہیں صاف ان کا دوراؤں نہیں جانا چاہتا ہوں تو ایک صاحب نے کوئی کتاب لکھی پاکستان میں اور مولانا شاید ابھی زندہ بھی ہیں شیخ الحدیث ہیں پتہ نہیں کوڑا کھٹا کے کہاں کے تو کتاب کا نام ہے دفاع ابو حنیفہ آپ دیکھیں تو اس میں مقدمے میں پیش لفظ جو لکھا ہے انہی بزرگ نے کہا کہ آج کل جب سے اسلامی حکومتیں ڈوب گئیں تو ہمارا فقہ حنفی بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے جس شخص نے یہ کتاب لکھی بہت ہی اچھا کام کیا میں صرف کسی بھائی کو برا نہ لگے صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں اس کے پیچھے آپ نصیحت لیں انشاءاللہ اور ہمارا اسکول جو ہے وہ دیوبندسانی ہے پاکستان میں ہونا تو چاہیے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ فقہ حنفی کے فروغ کے لئے کوشش کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں افسوس کی بات ہے ایک نوٹ کیجئے گا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہوئے طلبہ فقہ حنفی میں مسائل دیکھنے کے بجائے قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ لفظیں ان کا آپ دیکھیں کہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہوئے طلبہ جو دیوبند زانی ہیں ان کے طلبہ مسائل دھوننے کے لئے فقہ حنفی دیکھنے کے بجائے قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ تو اس زمانے کا عورا آدمی زندہ ہیں دیکھیں کس قدر قرآن حدیث کو فقہ حنفی کا اپوزٹ بتایا اور دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح ایک ساوی ہے مصری جس نے دو سو سال پہلے تفسیر لکھی ہے اس تفسیر میں کھل کر یہی بات کہی ہے کہ اس زمانے میں مذاہب اربا کے علاوہ قرآن حدیث سے مسائل لینا یہ گمراہی اور فسق و فجور ہے اس مولانا اللہ محمد 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 شنقی تھی جن سے ہم نے بہت کچھ مدینہ کی زندگی میں آج سے چالیس پہ تاریس سال پہلے تو انہوں نے اپنی تفسیر یہ سورہ اسرا کی آیت یہ یہ قرآن ہر معاملے میں اچھے سے اچھے راستے کی ہدایت دیتا ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے بہت لمبی تفسیر کی اس کو کوئی شاب دے تو بہت اچھا ہو میں نے دل میں آئے کہ اس کو تصیح کر کے اس میں ساوی کا ذکر کیا کہ بہت بڑا مجرم ہے کہ اس نے قرآن حدیث پر عمل نہ کرنے اور ہے لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے اور ہم بچوں کو اسی کا دودھ پلائیں کہ اصل دین قرآن اور حدیث ہے اور صحابہ اکرام کی سمجھ کیا سمجھا انہوں نے قل انما انا بشر مثل اے پیارے رسول آپ کہا دیجئے میں تمہیں جیسا بشر ہوں اس کا ترجمہ اس طرح اگر کسی جذباتی آدمی جذباتی فرقے کے سامنے کر دیجئے کہ ہم بڑا بتمیز ہیں پیار رسول آپ اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہے کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں اتنے بڑے بے عدو ہیں آگے چل کر کہ کوئی اور کفر کبھی فتوہ دے سکتا ہے گوشتہ سال پاکستان کے ایک عالم آئے تو انہوں نے میرے گھر پر آکے ملاقات کی دکھایا مجھے کسی بڑے اسکول کا مشہور ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کے شیخ حدیث کا فتوہ تھا جنہوں نے لے رکھا تھا یہ فتوہ انہی کے قتل کا فتوہ تھا قتل کے جواز کا کیوں ربی اللہ آئے تھے رجب میں عمرے پر ربی اللہ کے موقع پر انہوں نے میلاد کی بدات بتاتے ہوئے لوگوں کو خطبہ جمعہ میں کہہ دیا انہوں نے کہتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم میلاد مناتے بہت کچھ ہیں روزانہ کی زندگی علیہ کے نعمت ہیں آنک نعمت اور مو نعمت اور ناک نعمت ہاتھ نعمت پیر نعمت سب نعمت ہیں تو ہر نعمت کے لئے کہاں تک تم ملاد مناوگے اور عید ملاد مناوگے فتوہ کا لفظ میں نے دیکھا میں کہا سبحان اللہ جب امت میں اس بسم کے قائدین ہیں تو امت کا جیسے کہا جاتا ہے بیڑا غرق ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے پیار رسول کے ساتھ ایسی گستاخی کی ہے جس سے کفر لازم ہوتا ہے پیار رسول کو اپنے پیر سے برابر کر دیا اس نے اس وئے سے اس کا قتل ضروری ہے باقاعدہ یہ فتوہ تھا تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں پولیس نے بلایا پولیس انہوں بلایا اور کہا کہ ہماری کیسٹ ہے آپ سن لیجئے تو کہتے ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں لیکن جب اتنی پبلک آپ کے خلاف ہے تو آپ کھل کر عذر کیجئے کہ نہیں میں بھی تمہارے عقیدے پر ہم نے کہا کہ ہمیں قتل کر دیا جل ہم پیارے رسول کے امتی ہیں پیارے رسول کی ہر بات پر عمل کرنے والے ہیں لیکن یہ بات ہمارے نہیں کہیں گے ہم تمہارے عقیدے پر ہیں بارہ نصف نے شرط لگائی جب تک ہمارے عقیدے پر ہو کر توبہ نہ کریں تو اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن اور سنت دعوت دینے والوں کے مخالف ہیں لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس راستے میں حق بول ہم اللہ کا شکر یہی دین حق ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے اگر انسان کی موت اس راستے میں بہت مبارک موت ہے درنا نہیں چاہیے کسی حق بات کے کہنے سے شرط ہے کہ ہم پیارے رسول کی بات کا ترجمہ کر رہے ہیں اگر تم پیارے رسول کی بات نہ سمجھ کر کے ہماری بات سمجھ کی گلتی ہے آخر مرنا ہے ناک رگب کہ مرنے سے اچھا ہے کہ ایسے مبارک راستے میں جان جائے ہمارے والد بہت پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ وہ بچپن میں چھوٹا تھا بہت سی چیزیں دادہ پڑھنا بھی جانتا تھا دادہ پڑھتے تو اس کو یاد کیا خالیات کی اترے میں ہمیں سو جاتا تھا تو مطلب والد صاحب بھی بہت کچھ پڑھا کرتے تھے والد صاحب ہمیشہ رو دیتے تھے پڑھ کر کہتے تھی سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹ آجائے اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آجائے ایسے ہی کہتے تھے اللہ شہادت دے پھر کہتے تھے ہم ازدہات میں رہ رہے ہیں کھیتی باری کا کام زمین داری سبھال رہے ہیں کہاں ہمیں شہادت ملے گی تو ایسے ہی رہتے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں بچوں کو ماں کے دود کے ساتھ یہ بار پھلا دیں کہ اصل دین قرآن اور سنت ہے بچہ زبان کھولے تو قرآن اور سنت کا لفظ اس کے ذہن پہ ہو اور اس کے دماغ میں ہو بڑا ہو کسی مسئلے کی ضرورت پھڑے تو کہے قرآن سنت کا مسئلہ بتاؤ قرآن سنت کی نماز سکھاؤ قرآن سنت کا حج بتاؤ قرآن سنت ماں کے آداب باپ کے آداب ہر چیز قرآن سنت دنیا جانتی ہے کہ دین مکمل ہوا کس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن لائے اور اپنی سنت سے قرآن کی تفسیر کرتے تھے صحابہ اکرام تھے کہ ایک ایک لفظ سنتے اور فرعال اس پر عمل کرتے جاتے اور پھر وہ دن آیہ کی دس ذلہجہ عرفات کے مبارک میدان میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کی آخری خوش خبری دی واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام آج کے دن ہم نے اپنے دین کو تمہارے دین کو مکمل کر دیا ایک ایک آیتیں ایک صحیح دین بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو تمام کر دیا وردیت لکم الاسلام دین اسی دین اسلام سے ہم راضی ہیں تمہارے لئے اور آیت کو اس کے ساتھ ملائے اللہ تعالی فرماتے ہیں پیارے رسول کے لائے دین اسلام کے راب کوئی اور دین پر عمل کرے گا تو اللہ تلہ ہرگز قبول نہ کریں یہاں تک یہ ایک حدیث میں ہے اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا شباہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پناہ راوی تدلیس کر رہے ہیں اگر موسی روائد صحیح انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک مرتب توریت کا کوئی پیج لے کر دیکھ رہے تھے تو پیار رسول نے غصہ ہو کر کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا لوگ نے کہ عمر دیکھ نہیں رہو کہ کیا حال ہو رہی تمہارے اس فعل سے دیکھا تو پیار رسول کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہے پیار رسول نے مخاطب حمل ہو کہ جو دین میں بھی چلتے چلتے ادھر بھی گھاس ہوتی چلتے چلتے وہ صفید ہو جاتا ہے تو دیرے میں بھی چمک رہتا رہتا ہے واضح اور صفید دین ہم لے کر تمہارے سامنے آئے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام میں زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے علاوہ ان پر کوئی ان پہلے آخری نبی پیار رسول سے پہلے جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے صحیح حدیث میں ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کے مطابق حکومت کریں گے چالیس سال تک تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہوا اور پھر اور کوئی دین اللہ قبول نہیں کریں اور اسی قرآن حدیث کے اوپر مکمل ہوا اس وقت ہم علماء جو سب سے قریب آپ کے ہوں گے وہ کہتے ہیں نہیں کسی نہ کسی امام کی اتباع ضرور ٹھیک ہے ہم امام کو سر پہ رکھتے ہیں اماموں کی ہم مقلد ہیں آپ نہیں مقلد ہیں انہیں اماموں نے کہہ ہر چیز جو سن رہے مجھ سے لکھا نہ کرو کیونکہ آج ایک رائے ذہن سے نکلی کلود کو بدل سکتا ہوں صاف انہوں نے اعلان کی تاقید کی اور اسی طرح عقیدہ کے مسائل میں صاف کہا جو عقیدہ صحیح کتاب سنت کا ہے ابو مطی بلقی کہتے ہیں کہ میں نے عقیدہ نہیں رکھتا تو کہتے ہیں امام بولی رحمت اللہ کافر وہ شخص کافر ہے کیونکہ اللہ تعالی کہتے ہیں الرحمن ورال عرش استوار رحمان عرش پر مستدھی ہے پھر ابو مطی بلخی ڈائرٹ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا جو کہتا ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن مجھ نہیں معلوم اس پر ایمان نہیں لاتا کہ یہ عرش زمین پر ہے یا آسمان پر امام بولی فرحمت اللہ کہتے ہیں کافر وہ شخص کافر ہے کیونکہ اللہ تعالی کہتے ہیں افا من تم من فس سما کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے یعنی تفسیر حدیث میں کہ اللہ عرش آسات آسمان کے اوپر ہے تو گویا قرآن کا انکار کر رہا ہے انہوں نے کہا کافر ہے اللہ تعالی صاف کہا ہے کہ از ذات سے تم لوگ بے خوف ہو گئے جو آسمان میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ اور اپنے عملیات کے احکام قرآن حدیث سے ڈھون ہیں اگر ہمیں ضرور پڑے کسی مسئلہ کی تو مفتی کے جائز نہیں وہ کہے کہ فلاں کے مذہب پر ہمیں فتوہ دو کیونکہ دین مکمل ہوا ہے جن کی طرف منصوب ہیں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی واضح مسئلہ لیکن ہمارے علماء لوگوں کو باور کراتے ہیں جو سب سے قریب ہمارے انفی بھائی علماء ہیں میں چاہتا ہوں کوئی مجھے سمجھائے اگر غلطی پر ہوں اور یہ کے پیچھے کوئی ایسی بات کہیں جو گالی گلوش کی ہو یہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس کو غلط کا ثابت کریں نہیں اگر صحیح ہے تو قبول کریں کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ غیر مقلد یہ لوگ بے دین ہیں اور لا دین ہیں لا مذہب ہیں سب کچھ کہتے ہیں کہنے دیجئے ان کو آپ صبر کیجئے لیکن اپنا کام کرتے جائیے تو جب مسئلہ پوچھنا جب تک قرآن حدیث کا مسئلہ معلوم نہ ہو فتوہ دینا بھی جائز نہیں مفتی کی لئے بولنا بھی جائز نہیں ہے اگر نہیں معلوم کسی مسئلہ کے بارے میں تو کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے امام مالک رحمت اللہ جن کا ذکر اور وہ بھی تمام آئیمہ کو لوگوں نے غلط انداز سے پیش کیا ہے امام مالک رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی آئے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اس کا جواب دیا اور پھر دوسرا مسئلہ پوچھا جواب دیا تیسرا چوتھا کہا لا عدلی نہیں جانتا پھر دو تین اور مسئلے پوچھے کہا مجھے نہیں مالو کہتا اس کے بارے میں بھی فتوہ دے کر اللہ کا غزم مولنے سبحانہ دیکھئے اور علماء کا کہنا لا عدری نصف علم ناجان یہ بھی آدھا علم ہے پیارے رسول صلی اللہ علم کی سنت یہی ہے اور عالم علماء حق جو ہیں وہ پیارے رسول کے وارث ہیں دینار اور درہم کے وارث نہیں اسی علم کے وارث ہیں پیارے رسول کے پاس ایک شخص آئے جیرانہ میں حنین فتح مکہ کے بعد 18-20 دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ 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 مکہ میں رہے آپ نے وہاں ترطیب دی لوگوں کی گورنم کسی کو رکھا کسی کو امام کسی کو موزن کسی کو اس کے بعد خبر لگی کہ حنین کے لوگ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے وہ جہاں کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ماں رضائی سادی حلیمہ تھی وہی کے لوگ اکٹھا ہو کر مکہ پر اور یہ بھی خبر لگی کہ پورے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے سب سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں سبحان اللہ جب خبر لگی پا اللہ تعالی نے پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر دی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ ہنین کی طرف چلنا ہے گئے اللہ کے قدرت سے دس ہزار کی فوج تھی مسلمانوں کی دل بھی شرک ہے اللہ پر توقل کر ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ ہمارے نفس کے حوالے ایک پلنج پکنے تک بھی نہ چھوڑ اپنی مدد ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اس وقت کچھ صحابہ نے کہا لن بھر سے فوج کٹھا ہوئی اور اللہ کی قدرت اولاد وال بچوں بیویوں اور اونٹنیاں اونٹ بکریاں جتنے جانور تھے سب کو لے کر جنگ میں آئے تو ایک دورائد ابن سمہ ایک بوڑھے تھے انہی میں سے انہوں نے ان کو بھی لے کے آئے تو کہتے ہیں کیا بات ہے اندھے ہو چکے تھے تو کہتے ہیں کیا بات ہے میں بکریوں کی آواز سن رہا ہوں اونٹ کی بل براہر سن رہا ہوں تو ان کے جو لیڈر تھے قائد تھے ان کا نام لے کر کے کہا کہ فلا نے حکم دیا ہے اپنے قوم کو کہ سب کچھ بچوں اور بیویوں اور جانوروں کو لے کے چلو تاکہ پھر ہم جان توڑ جنگ کریں اور پیشے نہ بھاگیں جب سب لوگ رہیں گے تو ہم ان کے شرم میں یا ان کو بچانے کے لیے ہم مر جائیں گے لیکن پیشے نہیں بھاگیں گے تو کہتے وہ کہتے ہیں بوڑھے کہتے ہیں بکری کا چرواہ یہ جاہل ہی ہے بچارہ جو شخص سکرست پر آئے گا تو اس کو کوئی روک بھی سکتا بھاگیں گے سب اللہ کی قدرت سے مسلمانوں کو پہلی مطفیت مسلمانوں کے دل میں بھی بات آگئی کہتے ہیں ہم بدر میں قریل تھے ہم نے الحمدللہ بدر کو جیتا اور دوسری جنگوں میں تھوڑے ہو کر کہ ہم نے جیتے آج تو ہماری فوج بہت بڑی ہے اب ہم کمی فوج کی کمی کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال پسند نہیں آیا مسلمان اور کفار دونوں مٹ بھیڑ ہوئے اچانک ان مسلمانوں کو شکست ہوئی بہت سے لوگ بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ آواز بھی دے رہے ہیں سبحان اللہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں ابن عبد المتلم ہوں اس درمیان حضرت عباس آپ کے قریب تھے تو پیارے رسول نے فرما نا جے اصحاب السمرہ جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی وہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں ان کو اس نام سے پکار ہو جب پکارا تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آواز سننے انہیں ہیں کہ پیارے رسول یہاں ہے کہاں بھاگے جا رہے ہو تو لوگ ایسے مڑے جیسے ایک گاہ اپنے بچے کے پاس دوڑ کر کے آتی ہے آ کر کے سب نے گئے لیا اور پھر اللہ کے فضل سے جنگ ہوئی جہاد ہوئی ہوا اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی مسلمان بہت کچھ مالِ غنیمت ان کو ملا جہرانہ میں آئے آپ واپس مدی مکہ رہے تھے تو وہاں آپ نے مالِ غنیمت تقسیم کیا وہاں دیکھے بات رنبی ہوگی وہاں آئے جگہ تو ایک بہت دور سے ایک شخص آئے اور کہتے ہیں کہ میں فلاں پہاڑ سے آ رہا ہوں کوئی پہاڑ کوئی وادی نہیں چھوڑی وہاں سے میں نے ایرام باندھا ہے اور ہر جگہ کھڑا ہو کر کے دعا کیا لیکن میں نے جو ایرام باندھا ہے یہ جببہ میں اپنے سیلے ہوئے کپڑے میں اور دیکھئے پورے جسم پہ ہم نے زافران لگا رکھا ہے پہر رسول سے پوچھا کیا حکم ہے اس کا ان کو معلوم نہیں تھا اپنے اجتہاز سے اس طرح پہن کر کے اور خصبو غیرہ لگا کر کے زافران کا آ کر کے پہر رسول کے سامنے فتوہ پوچھ رہے ہیں ایرام اس میں باندھا پہر رسول نے جواب نہیں دیا کچھ صحیح روایتوں میں بخاری شریف مسلم اور دوسرے میں انہوں نے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اللہ تعالی نے حکم کا کی توضیح فرمائی پہر رسول کے سامنے کی اس آدمی کے مسئلے کی تفصیل یہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے پیار رسول سے جب وحی کی قیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا این السائر پوچھنے والا کہاں چلا گیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ کے اس کو لاکر کے پیار رسول کے خیمے کے سامنے کھڑا کیا پیار رسول نے فرمایا کہ انزا انکل جبہ یہ جبہ نکال دو اور ایک چادر اور ایک تہبند میں احرام دو وغسل انکل خلوق جو جسم میں تم نے زافران کی خوشبو یا زافران کا رنگ لگایا اس کو پھوڑ ڈالو دیکھیں یہاں مسئلہ تھا پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اللہ کی وحی کے بولتے نہیں تھے اسی کی تغضیق آپ دیکھیں سورہ نجم میں ہے وما ینتقو عن الحوہ پیار رسول اپنی طرف سے خواہش نفس نہیں بولتے انہو اللہ وحیون یوحا کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ سوال کیا گیا آپ سے آپ نے جواب نہیں دیا ایک عالم کے لئے بہت بڑے جرم ظلم آر کی بات ہے کہ وہ بغیر جانے قرآن حدیث کا کوئی فتوہ دے نہیں جانتا ہزار بار قادے ہمیں نہیں معلوم لیکن کسی کے رائے کے مطاوق اور قرآن حدیث کو ہوتے ہوئے رائے سے فتوہ دینا یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے ہم تمام فقہ کے علماء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یقین آپ لوگ اس جرم کے مرتقب ہیں قرآن حدیث ایک طرف فتوہ آپ مذہب سے دیتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان مثال میں نے دی ہے کہ مغرب کی ازان کے بعد قرآن رسول کی کئی حدیثیں ہیں سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب یہ نسائی کی صحیح روایت ہے آپ نے کہا کہ مغرب سے پہلے صلاة یعنی نفل نماز پڑھ لو مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھ لو مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھ لو چوتھی مرتبہ تیسری مرتبہ لمنشاہ جو چاہے اگر لمنشاہ نہیں کہا ہوتا آپ نے کہ جو چاہے پڑھ لے تو فرض ہو جاتا پڑھنا آرڈر اور عمر باپ بیٹے کو حکم دے تو واجبی ہو جاتا اس کو کرنا لازم ہونا ناراض ہوگا لیکن پیر رسول نے آخر میں کہا لمنشاہ تو ہمارے مذہب میں آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب جو ہمارے ملک میں پھیلا ہے اور سب سے بڑا قوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ منعان میں فیصد ہیں یہ لوگ خطرہ مچاتے ہیں حدیث کے نام سے سنت کے نام سے ان علماء کو میں مخاطب کر کے کہوں گا کہ آپ سنت سے زیادہ قریب ہیں آپ لوگ اپنی اصلاح کریں ہم ایک بچے کی حضرت ابراہیم ایک بچے کی ایسیت سے اپنے باپ کو مخاطب کر رہے ہیں ہم آپ بڑے علماء کو ایک بچے کی ایسیت سے مخاطب کرنا ہوں کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ واجب ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں اب کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہم میں جائز نہیں حدیث واضح دوسری حدیث میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ازان مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہوتے تو اتنی کسرس سے لوگ نماز پڑھتے ہوتے تھے کہ ہم یہ ہمیں ایک امان ہوتا کہ نماز فرض ختم ہو گئی بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں لوگ تیسری روایت میں صحابی کہتے ہیں جب مغرب کی ازان ہو جاتی جلدی سے ہم کھمبوں کا سہارہ یعنی سترہ بنا کر کے نماز پڑھنے لگتے تھے تو اس کے ہوتے ہوئے واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے مذہم میں مغرب کی ازان کے بعد کوئی نماز نہیں ابھی پرسوں نرسوں کی بات کس دن بدھ کو میں ہوا تھا جو میں رات کو ادھر آیا ہوں کرسی پر میں تھا اسی طرح نماز پڑھتا ہوں تو سامنے کچھ حرکت ہوتی تو نظر بھی آ جاتی سجدہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیکھ زمین پر ہو تو سجدے کی حالت میں دیکھا ایک صاحب تھے تو بیٹھے تھے دو بزرگ اور وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں وہاں کی عادت الحمدللہ وہاں کی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے تھے لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بھی بے اختیار کھڑے ہو گئے حدیث کے نصوص واضح ہوں اس قدر جراءت دل میں نہ رکھیں کہ واضح طور پر کہہ دیں کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے یقیناً جو حد حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے کہ جس من عطانی فقد دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ومن عصانی فمن ابا اس کے الفاظ کو سوچیں کہ یہ جو اس کے تناظر میں جو عمل ہے علماء کا کہ نہیں ہمارے مذہب یہ چیز نہیں کیا پہ رسول کی معصیت نہیں ہے اے بے شک ہے اب وہ اپنا انجام سوچیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں کہیں ہم کسی سے مسئلہ پوچھیں تو کہیں ہمیں کتاب سنت کا مفتی کے اوپر واجب ہے کہ کتاب سنت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اس کو حق نہیں ہے یہ منصف چھوڑ کر کے جا کر کے گھر میں بیٹھے یا روزی کا کوئی اور طریقہ سیکھیں پیٹ کی خاطر اللہ کے دین کو بگاڑنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری نصیحت ہے کہ آخری کتاب سنت ملے گا کہاں سے جبکہ دنیا پوری اور کسی رنگ میں رنگ ہی ہوئی ہے سب سے پہلے کچھ قواعد کے تحت نماز روزے اور وضوع کے طریقے پڑھائے جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی کتابیں اپنے بچوں کے لئے چن کر کے اور ان کو پڑھانے کی کوشش کریں جس میں وضوع کا طریقہ سنت کے مطابق اور سنت میں مزاہی میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں اتنا چھول و مساہ ہو گیا لیکن آپ زندگی پر پہلے رسول کے مساہ کا طریقہ سر پہ وضوع میں کہ آپ مقدم راست سے شروع کرتے تھے اور پیچھے لے جاتے پھر ایسے لا کر کے آپ یہاں مساہ کرتے تھے یہ ایک مساہ اور یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں اسے ہاتھ ڈال دیا روب غیر راست اور پھر امام شافی کی طرف غلط منصوب کہتے ہیں دو یا تین بال چھولیا و مساہ ہو گیا وَمْسَحُوا بِرَعُوا سِكُمْ جَ اللَّهَا نے حکم دیا اس پر عمل ہو گیا پیارے رسول کی تفسیر کو نہیں لیا جا رہا ہے کسی اور کی تفسیر آپ کی زندگی بھر کا عمل وہی تفسیر ہے اس کا تو ہم بچوں کو یہی چیز سکھائیں کہ کتاب و سنت ہمارا مسلک مذہب دین سب کچھ ہے اور اسی میں دین مکمل ہوا ہے پھر جو لوگ وقت ہے کچھ پھر جو لوگ یقیناً دین میں پیوند لگاتے ہیں وہ بھی دین کو ناقص سمجھتے ہیں دین میں ہر وہ بیدات پیارے رسول ہمیشہ خطبے پڑھا کرتے ہیں فَإِنَّكُلَّ مُحَتَسْتِنْ بِدَا وَكُلَّ بِدَا تِنْضَلَالَ ہر دین میں نئی ایجاد کردہ چیز جو دین کی نہیں تھی پیارے رسول کے زمانے میں عبیدات ہیں اس وجہ سے کوئی بھی مسئلہ کوئی پوچھے اس کو ڈھوڑا جائے کیا یہ پیارے رسول کے زمانے میں تھا نہیں تھا تو عبیدات ہو ابھی جیسے بھائی نے پوچھا کھانے کے درمیان کی کیا چالیسوں یا قل یا اس کے بعد پتہ نہیں کونسی چیزیں ہیں تلقین وغیرہ جو قبر میں کی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے ایک اس شخص کے لیے جو قرآن و حدیث کا طالب علم ہے اس قسم کا جواب بہت ہی آسان ہے دوسرا تو یہ بھی آج کل جو فتوے کا ایک طریقہ ہے بزرگوں نے جائز کہا ہے بزرگوں کا لفظ جو ہے ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا صلح الدین یوسف اللہ تعالی ان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اللہ تعالی ان کو اچھا رکھ ہے اچھے بہت اچھے عالم بہت بڑے عالم انہوں نے ایک کتاب میرے پاس ابھی بھیجی میں آ رہا تھا تو پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا کہ فلان عالم اپنے حنفی عالم لیکن وہ ذکر بالجہر کے قائل نہیں تھے اگرچہ وہ آشاری عقیدے کے تھے اور دوسری بیداتیں جو آئی ہیں بیداتوں میں تزقیہ اور سلوک کے نام سے وہ نقشبندی چشتی قادری تو بیٹا جو ہیں وہ قادری مسلک سے متعلق سلوک اور تزقیہ کے قادری مسلک سے متعلق اور باب جو ہیں نقشبندی شاید نقشبندی وضاہم میں ذکر بالجہر نہیں ذکر بس certain رہے ہیں ذکر بالجہر کیا ہے یا نقشبندی میں ذکر بالجہر قادری شاید ہیں اور بیٹا نقص بندی ہو گیا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم ذکر بلجہر کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں آپ قادری ہیں آپ ذکر بلجہر کے قائل ہیں اور میں نقص بندی ہوں نقص بندی ہوں میں ذکر بلجہر کے قائل ہوں آپ قادری ہیں آپ ذکر بسر کے قائل ہیں بات ختم ہو گئی باپ نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے لیکن پھر کیا دیکھا جائے کہ جو دین لے کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا اس دین میں اس قسم کے ذکر بالجہر اور ذکر بالصر کی بات تھی کی نہیں تھی نہیں بیان کی آپ نے تو آپ نے دین کو مکمل نہ مکمل چھوڑا اور ہم آج دین میں پیوند لگا کر کے دین کو مکمل کرنا چاہتے ہیں نقشبندی کہتے ہیں ذکر جب کرنا ہو اللہ کا تو لا الہ آنکھ دائنے اٹھاؤ اوپر لا الہ لا الہ اس کے بعد اللہ کا نہ ہو تو اس ٹھوڑی کو دل پر مارو اور اور زوردار آواز ہوتی جائے کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندی میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے قول اللہ کا زیادہ زیادہ ذکر کرو آپ اس کی تفسیر چلتے پھرتے تھے آپ کس طرح کرتے تھے احادیث میں بھی واضح ہے ذکر بالجہر کا نام ہی نہیں ہے صرف قراءہ بالجہر ہے اللہ اکبر بالجہر کیا ورنہ ذکر جو آپ کرتے تھے اللہ مائنی علا ذکر ہے صرف جب صلات پھیرتے تھے سلام پھیرتے تھے صحابہ اللہ اکبر استغراللہ با آواز کہتے ہیں اس کے بعد باقی ذکر جو ہے آہستہ آہستہ کرتے تھے تسبیح بھی پڑھتے تھے تو سبحان اللہ تو یہ چیزیں تمام اللہ کی کتاب اور پر رسول کے سنت میں واضح طور پر ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کے نئے طریقے کو لے کر کے اور دین میں یقیناً ہم نئی چیز نکالتے ہیں اسی کو بیدات کہا جائے گا پر رسول کا فتوہ ہے پر رسول کا فیصلہ ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ ہر نئی چیز جو نکالی گئی دین میں دین کے نام سے اور عجر کے نام سے وہ بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے علماء کیوں نہیں اس کو سنتے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں حالانکہ سمجھتے ہیں اگر ان سے عربی کی قائراب فَإِنَّ كَكْعَمُ مَحْلَ ہے فَإِنَّ كَكْعَمُ مُحْلَ ہے تو پھر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس کی بال کی خال نکال کر کے عربیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں عرب لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں عربی کو لیکن وہ اس کو دوسرا معنی پہنا کر کے پھر اپنے حوائے نفس اور تقلید کی بیماری میں مقترح ہو کر کے وہی بات کہیں گے جو باب دادا کہتے آئے ہیں سبحان اللہ ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے کو کہتا ہے کہ ہم پیارے رسول کے عاشق ہوتے ہیں ہم عبے رسول ہوتے ہیں ہم سنی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ پیارے رسول بشر ہیں وہ پیارے رسول کی بشریتی قائل ہیں حالانکہ انہی سے پوچھا جائے اٹھارہ بیس سال تک جب تک پگڑی نہیں بند جاتی ہے عربی ہی پڑھتے ہیں عربی کی گرامر اچھے سے اچھا بشر کا لحظ ان کو معلوم ہے کہ بشر کس کو کہتے ہیں لیکن پیارے رسول کو بشر نہیں مانتے اور نور کہا کر کے ایک شبہے کی بنا پر کہتے ہیں پیارے رسول بشر نہیں تھے تو پھر قرآن میں کیوں کہا گیا کہ آپ بشر ہیں کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے ہم بشر ہیں اسی طرح اعلان کر دیجئے کہ جیسے آپ کو اعلان کا حکم ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیان اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اسی طرح اللہ تعالی نے کہا ہے قل کہہ دیجئے ایک علم تھے پتر زندہ ہیں ایک انہیوں لوگ چھوٹے تھے بنا رسول پرتل پہلے کی بات ہوگی سن چھا سٹھ میں تو ادھر آئے پہلے سٹھ چونسٹھ کی بات ہوگی ایک بہت بڑا جلسہ ان کا سارانہ ہوتا ہے سیرت کا اس میں وہ صدر تھے مشتاق نظامی حالانکہ بہت مشہور ان کے عالم ان کے بغل میں ایک لڑکا کھڑا ہو کر کے پانی لیے کھڑا رہتا تھا تو مثال دیا کہا حاصل میں یہ لوگ گالی بھی دیتے ہیں جب گالی دیتے ہیں تو وہ سب اللہم صلی اللہ محمد پڑھتے ہیں جب گالی دیتے ہیں وہابی کے نام سے اور کچھ تو اور زیادہ جوش میں لوگ آتے ہیں گالی ولی دیکھ کر کے کہا یہ کم عقل نطفینا تحقیق نطفینا تحقیق یعنی حرامی کے بچے ہمیں سمجھ دیئے تو یہ لوگ کیا قرآن سمجھیں گے کیا اللہ نے کہا ہے پیر رسول کو بشر اللہ نے نہیں کہا ہے پیر رسول کو بشر آپ سے کہا ہے کہہ دو کہ میں بشر ہوں یہ نہیں کہا کہ آپ بشر ہیں دیکھیں کس طرح یہودیوں سے زیادہ اللہم آپ کری اس لفظ سے یعنی زیادہ تحریف اور تبدیل اللہ کے کلام کی کی جا رہی ہے پیارے رسول کو کہا ہے تم کہہ دو یہ لڑکا جو ابھی پڑھ رہا ہے کل فارغ ہو کر کے جب پگڑی باندھ کے جائے گا اپنے شہر میں تو اس سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے بیٹا محمد علی کہا جب پوچھیں گے لوگ تمہارا نام کیا ہے تو کہیں گے کہ محمد علی میں محمد علی ہوں توازوں میں دوسرے پوچھیں یہ کون مولانا فلاں ہے مولانا محمد علی ہے تو اسی طرح جب ہم کہیں اللہ کہیں گے تو بشر نہیں کہیں نور کہیں گے اور پیارے رسول کو توازون کہا دیا گیا ہے تمہیں جیسا بشر ہوں آپ انکساری میں ایسے ہی کہیے دیکھیں کس کس قدر قرآن کو بدلہ جا رہا ہے سبحانہ کیا صحابہ اکرام نے آپ کو بشر نہیں سمجھا آپ الحمدللہ والدین بشر تھے ان سے پیدا ہوئے اور بشر کے درمیان دادا پر دادا سب کے درمیان پھلے اور بشریت کے تقاضے میں آپ نے کسی رضائی ماں کا دودھ بھی پیا کھیلتے رہے چلتے رہے وہاں بھی آپ کو بہت کچھ شئے ہیں تکلیفیں جس طرح بشر کو ہوتی ہیں وہ تکلیفیں ہوئیں آپ کو تکلیفیں دی گئیں گھوڑے سے آپ گر گئے آپ کے پر میں موچ آ گیا جس طرح کہ عام انسان گرتا ہے شادی آپ نے کی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چاندے نونو شادیاں کی یہ بشریت ہی کا تقاضہ ہے آپ کے اولاد تھی آپ کے بیٹے اگراہیم کا انتقال ہوا تو جب وہ روح ان کی نکل رہی تو بڑی جانکری کے عالم میں آپ نے دیکھ کر کہ آپ کا دل تو پورا رحم سے بھرا رحمت و کرم سے آپ کے آنکھ سے آنسو آ گئے یہ بھی بشریت کا تقاضہ ہے کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ روح رہے ہیں آپ رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک رحمت ہے جو دل میں اللہ تعالی نے ہم لوگ کے رکھا ہے وَلَا نَقُولَ إِلَّا مَا يُرُضِ رَبُّنَا ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کی رضا مندی کے لئے یہ سب بشریت کا تقاضہ ہے بشریت کے تقاضے سے آپ بیمار ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیارے رسول میں پہلے ایسا سوچا کرتی تھی کہ جس کو موت کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اچھا آدمی نہیں ہوتا ہے پورے طور پر لیکن جب میں نے دیکھا کہ پیارے رسول کو جو تکلیف ہوئی موت کے وقت اور یہ لفظ آپ موت کا لفظ سن کر کے بہت سے لوگ بڑھا جاتے ہیں پیارے رسول کو جانور کی طرح کہہ دیتے ہیں کہ یہ موت آگئی تو جب دیکھا میں نے کہ اس وقت آپ کو اتنی تکلیف ہوئی جتنا کسی کو میں نے دیکھا تو میری رائے بدل گئی یہ سب بشریت کے تقاضے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بالکل عام انسان کی طرح آپ کو غسل دیا گیا پھر دفن کیے گئے زندہ دفن کیے گئے اب بھی لوگ اپیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے رسول جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح زندہ ہے ایک کلام پاک جو چھپا تھا مجمع ملک فہد سے اردو کا انہوں نے کسی کے کہنے پر سبحان اللہ پھری کسی کو بڑا عالم سمجھ کر کے کہا کہ کوئی کلام پاک دیجئے جو مسلمانوں کے لئے چھپا جائے تو انہوں نے بھیج دیا اور چھپ گیا چھپنے کے بعد ہم نے خود پڑھا اس میں اور اللہ کا فضل ہے کہ میرے پڑھنے کی بنا پر جو ریپورٹ ہوئی اس ریپورٹ کی بنا پر اس کو ریجٹ کیا گیا اور نیا قرآن جو توحید کا الحمدللہ توحید سامل کتاب تفسیر اور وہ ترجمہ تو اس میں صاف لکھا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد آتا ہے اسی میں ہے ہاں دو نسخے تھے ایک تھا دوسرا یا اس میں بہرحال دونوں میرے پاس موجود ہیں میں تحقیق کر سکتا ہوں بعد میں مدت کی بات ہے تو اس ایک میں تفسیر میں لکھا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیارے رسول کے بعد آپ کی بیویوں سے شادی نہ کرو کیوں کہا فٹ نوٹ پہ لمبی نوٹ اور لمبی حاشیہ دیا ہے کہا اس وجہ سے کہ پیارے رسول جس طرح زندگی میں زندہ تھے اسی طرح قبر میں جانے کے بعد برزخ میں جانے کے بعد بھی زندہ اور اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہوتا ہے میں یہ یقین سے کرتا ہوں کہ دو قرآن بھیجے تھے میرے پاس انہی لوگوں نے تو اس میں یقین نہیں کر پاتا ہوں کہ کون سے میں ہے لیکن میں اس کو اپنے پاس رکھے ہوں انہوں نے صاف لکھا کہ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ آپ چونکہ آدمی دوسری عورت دوسرے سے شادی شوہر کے بعد اس وقت کر سکتی ہے تو آپ اسی طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح زندگی میں دنیا میں تھے تو یہ عجیب عقائد اس قسم کے جو لیے جا رہا ہے پہرحسول کی بشریت کا بھی انکار کیا جا رہا ہے یقین یہ قرآن کا انکار ہے اس وجہ سے اس دنیا کو بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان صحیح دین کو قبول کریں اور اسی اختلاف عقائد کی منع پر مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے اختلاف ہے اور اس اختلاف میں ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے ہوں شادی اور بیار بھی منع کیا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کے وہ صحیح دین کو سمجھنی کی کوشش کریں لیکن بہرحال ہمیشہ ایک قیامت تک رہے گا کچھ لوگ اس طرح رہیں گے کچھ لوگ صحیح دین کے الحمدللہ دائی رہیں گے اللہ تعالیٰ نے عجر کا ایک سامان لوگوں کے لئے مقرر کر رکھا ہے صحیح دین جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی اچھے انداز سے کوشش کریں پیارا رسول کو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ مسائطر آپ زبردستی کسی کے اوپر دین کو تھوپ نہیں سکتے ہیں حکمت اور اچھے نصیحت سے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں ہماری گزارش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سخت کلامی کر کے اس قسم کی باتوں میں آر کر کے اور لوگوں کو اگر وہ گالی بھی دے رہے ہیں تو گالی کا بدلہ اس میں رسول کے مطابق گالی کا بدلہ دعا سے دیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو سنت رسول پہ ہر معاملے میں حمل کرنے کے سوال جاب کر رہے ہیں بتائیں جیسے ہم نے مثال دی کہ فلاں مردہ خدا کو مسلمان پوجھ رہے ہیں فلاں گنجہ اور یہ اور وہ تو کوئی زندہ خدا کی آپ نام لینے کے حق دار ہیں ان کو خدا بنایا آپ نے ہم تو نہیں خدا کہیں گے ہزار وہ خدای کا دعویٰ کریں آپ کہنے زندہ خدا تو کوئی نام لے سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی زندہ خدا ایسا ہے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں یا اس کے احکام پر کون ہے جرام لے لیجئے ایک آدمی کسی بھی کو آدمی کا تو اللہ تعالی نے دکھایا آپ کے سامنے آپ جانے تونس میں جو ہو رہا تھا وہ بہت بڑا ظلم اور پانی بہت آگے نکل چکا تھا تونس کا ایک بڑھا بشیر حاجی بشیر ہوایا تھا ہمارے گھر کے پاس ایک قرائے لے کر کے رمضان میں ٹھیرا اور پھر رمضان سے حج تک بچارہ رہنے کا اس نے پروگرام منایا ایک دن ستائیس رمضان کی صبح کو روتا ہوا میرے پاس آیا آکے اکثر بیٹھا کرتا تھا میری لیبریری میں بیٹھتا تھا پڑھا لکھا تھا تو روتے ہویا میں نے کہا کیا بات ہے کہا آج بن علی نے رات میں ریڈیو پر ایک آم احران کیا ہے کہا کہ میں نے پولیس کو یہاں تک کی ٹریفک پولیس کو بھی ہم نے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ کوئی بھی عورت جو سر پہ دپٹہ اڑھ کر کے سڑک پہ آ رہی ہے اس کو ننگا کر دے یعنی دس تاریخ کی رات اللہ نے اس کو دکھایا ایک چیز ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا خون جو ہے اللہ تعالیٰ کی کعبہ سے بھی زیادہ باہرمت ہے یہ حدیث شریف ہے اس وجہ سے جذبات میں آ کر کہ ہم مسلمان نوجوانوں کو ایسی جگہ پہ نہ ڈھکے لیں جہاں ان کی جان ہلاک ہو طاقت ہے تو یقین اللہ تعالیٰ اس طاقت کے استعمال کا حکم دیا پیارے رسول سے بڑھ کر کے کوئی اللہ کیاں بڑی عزیز اور عظیم شخصیت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو بے حکم نہیں دیا وہاں مکہ کی زندے میں کہ آپ اپنے بلال کو امار کو اور ان کو نھکیل کر کے اپنے اولاد کی تربیت کریں اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک دن لائے گا کہ کوئی اچھا آدمی نکلے گا اور انہی میں سے وہ حاکم ہوگا آپ دیکھیں جو ایک نئی رو چلی کتنے لوگوں کو جان چھپانے اپنے سر چھپانے کا موقع نہیں ملے جو لوگوں کے جان کا فیصلہ رات دن کیا کرتے تھے تو بہرحال صبر کی ضرورت ہے لیکن یہ شرعی حق نہیں ہے کون ہے آپ دیکھیں اگر وہ کہتا ہے عورت کہتی ہے کہ عورت کو حکم دیا ہے کہ سر ننگا کر کے چلے کتنی عورتیں ہیں جو سر ڈھک کر کے نہیں سر ڈھک کر کے نکلتی تھیں باقیدہ پولیس سے لڑائی ہوئی سب کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ بہت حلیم کریم ہے اسی میں امتحان ہوتا ہے انسان کے صبر کا اور پھر عجر ہے اس میں لیکن اگر طاقت ہے تو یقیناً طاقت ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنے سر پہ رکھنا یہ گناہ ہے طاقت نہیں ہے تو پیارے رسول خود مجبور تھے پیارے رسول کو عصوہ بنائیں ہر مرحلے میں جب آپ کو طاقت ملی تو آپ نے دین پھیلانے کی کوشش کی وہ بھی لوگوں کو زبردستی دین پر نہیں بلکہ تبلیغ کے دریئے سے تبلیغ کے راستے میں جو آیا اس کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن طاقت نہیں ہے تو آپ کم سے کم بولنے کا حق ہے بولتے رہیں لوگوں کو ہر شخص اپنے گھر میں اپنے بچے کی تربیت کریں کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے ہاں مجبور ہو کر کہ کوئی مخالفت اگر مجبوراً کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے اضطرار اور ضرورات طبیح المحضورات پورے حصول شریعت ہے کہ مجبوری میں حرام بھی چیز حلال ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہا ہے کوئی بھوک ہوں مر رہا ہے تو حرام گوشت کھا کر کے حرام چیز کھا کر کے جان بچا لے ضرور اگر وہ نہیں بچاتا ہے تو گناہگار ہوگا دیکھیں یہ بھی ایک حکم ہے اس حرام کو کھا کر کے بچا لینے کی جب اللہ نے اجازی تو ہمارے لئے حلال ہو گیا حلال کو کھا کر کے نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ نے اگرچہ کہا ہے تو ہم اپنے کو ہلاک کر لیں گے اللہ تعالیٰ دوسرے یہ کہا ہے لا تقتلو اپنے نفس کو قتل نہ کرو جی تو وہ ہے غلط کوئی اس کو صحیح نہیں کہا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہے ہر چیز کے لئے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمارا جو کام ہمیں کرتے رہے ہیں دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دن کو اچھا کرے لوزانہ برے سے برے دن آرہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کرے جی اور کوئی سوال ہے تھا بھائی نے کہا سوال جواب تو کہاں ہے سوال جواب لائیے گل لی ما ہو الفرق بین البدات والمبتد ومن اللہ اللہ يمیز بین امام بین البدات والمبتد البدہ الفعل یعنی آپ واضح طور پر عید ملاد نبی منانا بدات ہے اور جو شخص اس کے جواز کا فتوہ دیتا ہے اس کو مبتدے کہا جائے گا کوئی بھی فعل غلط ہے اس کے کرنے والے کو غلط کہا جائے لیکن اگر کوئی مجبوراً کر رہا ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا تو مبتدے ہر ایک کو نہیں کہا جائے گا اگر غلطی سے کوئی بدات کا کام کر گیا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھئے قرآن کی اور حدیث کے نصوص کو اگر لے کے چلیں گے تو راستہ سیدھا ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا دعا کرو ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا واختانا اے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہیں ہمارا معاخدہ نہ کر اس چیز پر کہ ہم غلطی کر گئے اس میں یا بھول کر کے کر لیا اگر کسی نے بھول کر کے بدات کیا تو اس کو مبتدے نہیں کہا جائے گا سمجھایا جائے گا لیکن اگر وہ اسی کے لئے جنگ کر رہا نہیں یہ کرنا جائز ہے تو پھر حکم لگا جائے گا کہ وہ مبتدے ہیں تو بدات عمل ہے اور کام کو بدات کہا جائے گا مبتدے جو اس کام کو کر رہا ہے اگر جان بوجھ کر کے اس کو دین سمجھ کر رہا ہے تو اس کو مبتدے کہا جائے گا انہوں نے پوچھا تھا کہ مبتدے اور بدات میں کیا فرق ہے جی نعم اگر لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو پہچا دی یہ بات علمانے کہ تم جو بات کر رہے ہو بدات ہے انتا تفہم اللہ ما تفہم وردو آن آن طیب تو اچھا ہے کہ اردو ہی میں تو لوگوں نے بتا دی ہو سکتا ہے غلطی سے کیا بھائی تم نے جو کام کیا ہے وہ بدات کا کام ہے ایک نے کہا دو نے کہا بار بار سمجھا گیا لیکن اسی پر مصر ہے کہ یہ بدات نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مبتدے کہنے کے حق دار ہیں اور مبتدے کا معنی کفر نہیں ہوا یہ بھی ایک چیز سمجھا ہے کہ بدات کو کئی دو حصوں میں بڑے بڑے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بدات مفسقہ بدات مکفرہ بدات مفسقہ جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول کو ہم پیارے رسول سے ہم نہ طلب کریں بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اس وقت شفارس کر سکتے ہیں اس وقت اگر ہم پیارے رسول سے مانیں تو یہ شفارس کر سکتے ہیں پیارے رسول سے نہیں طلب کر رہا ہے لہذا کہتا ہے پیارے رسول سے شفارس کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ کی غلطی ہے پیارے رسول سنتے نہیں ہیں اور صرف صلاح آپ کی پہنچائی جاتی ہے صلاح تو سلام فرشتے پہنچاتے ہیں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ پیارے رسول سے ہم مانگیں گے پیارے رسول سنتے ہیں کئی نصوص کی بنا پر لوگوں نے کہا کہ مردے سنتے ہیں اس شک اور بیداتِ مکفرہ نے ہی کہا ہے علمہ نے اس کی وجہ سے کافر ہو گیا فاسق ہوا فاسق میں بڑے گناہ کا مرتقب ہوا اگر وہ صلاح پڑھا رہا ہے نماز پڑھا رہا ہے کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں اگر کوئی اچھے امام نہیں مل رہے ہیں جو صلاح عقیدے کے مرتقب ہیں تو جماعت ان کے پیچھے ہمیں پڑھنی ماجب ہیں پرانے زمانے سے صحابہ کے اقوال میں ملا تابعین کے اقوال میں ملا لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں حدیث شریف نہیں ہے پیارے رسول سے منصوب لیکن یہ علماء سلف کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر نیک اور برے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو اگر جماعت ہے تو اس کی وجہ سے جماعت نہ چھڑو ان کی بیدات ان کے لئے لیکن اگر کوئی شخصی عقیدہ پیارے رسول سنتے ہیں دیتے ہیں ان سے پکارنا اور لینا ہمارا فرض ہے ہم جائز ہیں تو یہ ہاں بیدات مکفرہ کافر ہو گئے یقینا اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اس پر کفر کا حکم لگائے جائے گا ہر ایک کو حق نہیں ہمارا آپ کا حق ہوگا کہ اس کو حکومت وقت کے سامنے پیش کریں کہ یہ عقیدہ کا مالک ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے حکومت ان کا محاسبہ کرے گی توبہ ان سے کرائے گی ہمیشہ کیلئے کیونکہ اگر توبہ نہ کرا جائے تو یہ چھوٹ کی بیماری دوسروں تک بھی پھیل سکتی ہے تو اگر توبہ کرنے تو پاک ہو گئے اور مجاٹی بھی پاک ہوئی ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا شر ان کے ساتھ دفن ہو جائے یہ بیدات مکفرہ ہے کیونکہ پیارے رسول نے صاف کہا دیا ہم تمہارے لئے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں اب اس کے خرار تم کہتے ہو کہ پیار رسول دیتے ہیں لیتے ہیں بچاتے ہیں اور مسیبتوں سے مسیبتیں ٹالتے ہیں تو بیدات مفسقہ چھوٹی بیدات اور بیدات مکفرہ بڑی بیدات اسی کو بیدات کبرہ اور بیدات سغرہ میزان الیتدال کتاب دیکھی آپ نے زہبی کی اس کے شروع ہی میں ابان ابن تغلیب تغلیب کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھا بیدات کبرہ کا سغرہ کا مرتقب تھا لیکن اگر بیدات کبرہ کوئی کر رہا ہے کہ تمام صحابہ کو کافر کر رہا ہے تو کافر ہے کیونکہ ابو بکر عمر سب کی ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے اور پھر حضرت عائشہ کو بھی کہتا ہے کہ یہ زانیہ قرآن نے ان کو قرآن میں ان کی برات ظاہر کی تو وہ کافر ہے قطان کیونکہ قرآن کا منکر ہے تو مثالیں دی ہیں اس طرح کی چیزوں کی اس وئے سے ہمیں فرق کرنا ہے اور انصاف سے کام لینا ہے اگر کوئی شخص بیدات مکفرہ کا مرتقب نہیں تو اس کو کافر کہنا غلط ہے جی ایک سوال ہمارے پس آمنے ہے بہرحال اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بزرگ کہاں گئے بزرگ نے کہا کہ جمعہ حکومتیں جو اس وقت کفر کر رہی ہیں حقیقت ہے کہ اس قسم کی باتیں بولتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کفر اخاہ المسلم فقدبا اب کفرہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا اگر وہ حقیقت میں کافر نہیں ہے تو خود وہ اس کفر کو لے کر کے لوٹا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کفر کا حکم نہ لگا جائے اس کے اوپر لیکن کفر کا گناہ اس کے اوپر پڑا بہت سے لوگ جذبات میں کہتے ہیں بزرگ چلے گئے جنہوں نے پوچھا تھا میں چاہتا تھا کہ اس نے لیکن ہم نوجوانوں کو ایک دوست دینا چاہتے ہیں وہ یہ کی حقیقت یہ ہے کہ حکومتوں سے ٹکرانا یہ شرعی چیز نہیں ہے جب کی کیونکہ کیون پیارے رسول نہیں ٹکرائے جو لوگ طاقت جن کو تھی وہاں کوئی حکومت نہیں تھی لیکن جن کے سامنے طاقت ہے ان کو زبردستی ہم مسلمان بنانا چاہیں اور کچھ کہیں یا جو کوئی حکومت ہی کافر ہے اس کو ہم دعوت اچھے انداز سے دے سکتے ہیں اب آپ مثال لے لیجئے برطانیہ کا کچھ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کے خاتے میں ہو کر کے کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو یہودی ہو آ کر کے مسلمانوں کے نام سے ایسی بات کہتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکائی جائے ایسا مجھے یقین بہت سی چیزوں پر آتا ہے ہندوستان میں بھی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو آپس میں لڑانے کے لئے حکومت اور اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کچھ ایسے تصرفات بھی کر جاتے ہیں کہ جو دین اور شرع کی بات نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے سامنے پھر صحابہ اکرام کا عصوہ ہمارے سامنے پھر اس کے بعد کچھ اسلامی حکومتوں میں بھی آگے چل کر کے کچھ ایسے اوقات آئے جس میں کچھ غلط باتوں کی ترویج کی گئی جیسے مامون حرون رشید کے لڑکے مامون کی خلافت میں آپ نے سنا ہو گئی ایک فتنہ اٹھا تھا جس کا نام تھا خلق القرآن قرآن مخلوق ہے اللہ نے کلام باغ میں کہی نہیں کہا قرآن مخلوق ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام آدمی ایک آدمی جیسے بولتا ہے تو اس کی صفت ہوئی اس نے اس کو پیدا نہیں کیا کلام کو اس کی صفت ہوئی اللہ تعالی کی صفت جیسے اللہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ تعالی سنتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالی کا کلام بھی ہے یہ صفت ہے اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کچھ قوم جو حکومت کے قریب ہوئے معتزلہ قسم کی جن کا خیال تھا کہ عقلی طور پر بہت سے مسائل ثابت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حنبل کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خلاف قرآن سنت ہے قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے اب یہ بات اتنی پھینائی گئی اور جتنے محدثین تھے سب اس فتنے کی آگ میں جلے سب کو تکلیف دے گئی کتنے لوگ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جیل میں مر گئے عذاب کے نیچے اسی کلمے پر امام احمد سے کہہ دا تھا کہہ دو تم امت کے امام ہو تم کہہ دو کی قرآن مخلوق ہے تمام امت پناہ پا جائے کہا نہیں جس چیز کو اللہ نے نہیں کہا رسول نے کہا ہم نہیں کہیں گے قرآن کلام اللہ یہاں تک کتاب آرڈر دے دیا کہ مدرسے میں بچوں کو اسکول میں پڑھا جائے اسلامی حکومت پورے طور پر اسلام حکومت محدثین ہیں فقہ ہیں سب کچھ ہیں لیکن ایک سگریٹ کی بہا رہی ہے تو ایک بہرحال اس وقت لائے گیا بہت کچھ مارا گیا ان کو کہیں کہے دو قرآن کرام اللہ شاباس شاباس نام کے ایک جلاد تھا اس نے کہا امام احمد کو ہم نے اسی کوڑے ایسے مارے ہیں اگر میں کسی ہاتھی کو اس طرح کوڑے مارتے تو اس کو میں ڈھیر کر دیتا مار کر لیکن امام احمد کو اللہ تارہ نے فتح دی امام احمد آخر میں جب واصف باللہ آئے ان کے بعد تو انہوں نے اس فتنوں کو مٹھایا سنت پر عمل کیا کوئی کلمہ شرم بولے نہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو ایسے اوقات کا انتظار امام محمد بن حمل سے بعد ہمیں آئے جب حکومت بدلی نہیں تھی معمون تھا تو نوجوانوں نے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح تکلیف دی جارہی ہے اور یہ غلط بات پر کیا خیال ہے آپ کا ہم ان کے خلاف آواز اٹھا دیں تلوار اٹھا دیں کہتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ دماؤ المسلمین دماؤ المسلمین کہتے ہیں اعوذ باللہ مسلمانوں کا خون بہانہ چاہتے ہو تم لوگ صبر کرو صبر کرو صبر کرو انہوں نے نوجوان بھڑکے ہوئے تھے کہ نہیں ہم حکومت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے حکومت کے خلاف تلوار اٹھا لیں گے انہوں نے بہت سختی سے منع کیا تو ہمیشہ یہ چیز رہی ہے کچھ بےوقوفوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہی ہیں برطانیہ میں کہتے ہیں ہم کوئیم کو بھی برقہ بہنائیں گے اب آپ سوچیں یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی ہے یقیناً اگر وہ دین کو جاننے والا ہے یا جس نے یہ خیال اس کو سمجھایا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان اور ذک پہنچانے کے لئے اس قسم کی باتیں پھیلا رہا ہیں اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاص کسی حکم یہ کسی خاص جماعتیں دنیا میں تو بہت سی جماعت جماعت ایک ہونی چاہیے جو اللہ رسول کے تابع ہو لیکن جماعتوں کے افکار بھی کچھ ایسے ہیں کہ ہر کھڑی حکومت کو گرانے کی کوشش کرو پاکستان میں اس وقت جو بھی تھا بعض جماعتوں نے کوشش کر کے اس کو گرا ہی دیا پھر اس کے بعد فطروں کا دور شروع ہوا اور پاکستان اور ہی نیچے چلا گیا مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ ان کو گرانے کی کوشش نہ کی جائے ہم طلب کریں سب مل کر کے زبردستی کی اصلاح کریں انہوں نے اپنے قانون میں انتخاب کے وقت یہ بنا لیا کہ نہیں ان کو اب صدر کے نام سے قبول ہی نہیں کرنا ہے تاریخ ہے ہم لوگ بچے تھے لیکن پڑھتے تھے کچھ ہوش رکھتے تھے تو الحمدللہ تو جہاں بھی اس قسم کے فتنے اٹھے آپ دیکھیں کہ خیر نہیں آیا شرحی شرحا اس وجہ سے جہاں مسلمانوں کو پناہ ملے اب آپ خود کوئی یہ کہہ دے کہ اگر آپ کو اسلامی حکومت قائم کرنے تو پاکستان میں جائیے یہاں تو انہوں کے الگ حکومت ہے بنا کر رہے ہیں لیکن جو شخص بھی آپ کو نجاشی نے پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پناہ دی اس کو نہیں مسلمان پوری دورت حکومت کو مسلمان بنانے لگے وہ لوگ بلکہ دعوت حکمت اور اپنے اچھے انداز سے دیتے رہے اس میں وہاں کے لوگ بھی اس وقت مسلمان ہوئے خود نجاشی مسلمان ہوا اور کوئی کہے کہ نہیں ہم چند آدمی سر اٹھا کر کے چلیں اور حکومت پر حملہ کر دیں یہ سب بلکل غیر شرعی چیزیں ہیں اور اگر حکومت پر تنقید بھی کرنی ہے تو کھلے طور پر سرے بازار بھی تنقید یا شرعی چیز نہیں ہے حضرت عثمان یہ لوگ حضرت عثمان خرچ کرتے ہیں اپنے آقربہ کو دیتے ہیں فلاں کو دیتے ہیں حضرت عثمان نے ہزار صفائی کی لیکن جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد کچھ اور تھا مانے نہیں انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں دیا ہم اپنے مال سے اپنے آقربہ کو دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ تین سو اٹھ ایسے ہی کہا انہوں نے تم لوگوں کو معلوم ہے کہ گزوے تبوک کے موقع پر تین سو اونٹ پوری تیاری اس کی جو کچھ ہوتی ہے جنگ کے لیے پلان تلوار اور تھتیار جو کچھ ہوسکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے پیارے رسول کے قدموں پر لاکے ڈالا کہ آپ مسلمانوں کو دیجئے اس سے جنگ کریں ہمارے پاس بہت مال ہے لیکن نہیں مانتے تھے لوگوں نے کسی نے کہا کہ تم لوگ ان کو حضرت عمر عثمان کو کچھ سمجھایا جیسے یہ بخاری کی روایت ہے تو کس نے کہا کہ کون ان سے بات کرے گا پھر کسی نے کہا کہ حضرت عسامہ ابن عزید جو پیار رسول کے پیارے تھے وہ پیار رسول کے زمانے بھی شکارت کرتے تھے یہ بھی ان سے کہو کہ یہ سمجھائیں تو کسی نے ملاقات کہا کہ ان سے بات کی یہ کہا ٹھیک ہے کچھ دو ایک دن کے بعد ملاقات کی انہوں نے تو کہا بات کیا کہا تم لوگ چاہتے کہ میں سر بازار چیخ کر کے لوگوں کے سامنے حضرت عسامہ کا نام لے کر کے اور ان کو سمجھاؤں نہیں میں چھپکے سے ان کو سمجھاؤں گا تو نصیحت اور خرخاہی کا تقاضی ہے کہ اپنے بھائی کا کہ کوئی غلطی دیکھی آپ نے بھائی آپ بہت بڑی غلطی کرے ہو نہیں چھپکے سے اور نہیں جانتے ہیں چھپکے سے کہی ہے آپ نے غلطی کی ہے اور اس کو چھوڑ دیجئے اب ہو سکتا ہے وہ یتنا طاقت اور آدمی ہو کھل کر کے آپ کہیں گے کہیں گے تم غلطی پر ہو اس پر لگلائی جھگڑا اور سب کچھ ہو تو اسی وجہ سے نصیحت کہا جاتا ہے خرخاہی کا کام ایسے انداز سے کرو جس میں خیر حاصل ہو شرح نہ حاصل ہو جس چیز سے شرح حاصل ہو اس سے خیر نہیں حاصل ہوگا اور کہتے ہیں کہ خیرخاہی کرنا ہے تاکہ کسی کو رسوہ کرنا ہے ہم نہیں جانتے فلا نہیں جانتا بھری مجل سے آپ نے کلا یہ کام کیا اور یہ اور وہ سب جان گئے اور ان کے دل میں غصہ بھی آ سکتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم جس حکومت میں یہاں خصوصی طور پر نوجوانوں کو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ شرحی بات بالکل نہیں ہے کہ آپ الٹی سیدھی بات کریں رہ گئی آپ خودعمل کریں دوسروں کو بھی مسلمان اور غیر مسلم اور اس سے آگے آپ کا حق ہرگز نہیں ہے کہ آپ باتیں کرتے پھریں کہ نہیں اس حکومت میں حضورت تحریز کوئی ایک ہے بات سے بہت پہلے ان سے میں میرے سامنے ہی کہا تھا کہ ان کو ہم مسلمان بنا کے سب کو چھوڑیں گے اور کچھ اس قسم کی باتیں زبانی خرچ ہوتی ہے اس سے زبانی خرچ ہے اس کے علاہ اور کچھ نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جو طریقہ پیارے رسول کو اگر کوئی عالم ہے آ کر کے مناظرہ کر رہا ہے بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ سمجھ کر کے انشاءاللہ وہ ایمان لے آئے گا اس طرح آپ کچھ جانتے ہیں کتنے دنوں یہ لوگ چھوٹے رہے ہوں گے ہمارے بھائی لوگ آپ لوگ تو کل کے بچے ہیں ان سے پوچھے کتنے مسلمانی ہاتھ ہیں آج سے چالیس سال پہلے آج الحمدللہ تو سب چیزیں ہیں ایک شرعی بھی اقلی بھی کہ اس قسم کی باتیں ہر وقت حکومتوں کے خلاف اور اپنی حکومتوں خلاف اگر بولنا ہے تو ہم بزرگ سے یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ یہ جذبہ رکھ کر کہ آپ یہاں نہ رہیے کھائیے پی آرام سے ٹھنڈے میں رہی جائیے پاکستان میں دعوت تبلیغ کیجئے اور خود صدر سے مل کر کے اور دوسرے لوگوں سے کابینہ سے مل کر سمجھائیے کہ اسلام کو برپا کرو نہ کہ یہاں سے چیخیں اور آواز ہماری پہلے جو سوال تھا دیکھئے کوئی بھی کام جو ہے وہ شرعی ہو اسی کے بارے میں آپ کو کرنا ہے مظاہرات کے بارے میں مظاہرات میں کیا ہوتا ہے ریلی اور یہ ریلی اسلام کی چیز نہیں ہے اس میں شرعی ہونا صحیح نہیں ہے البتہ اگر آپ لائر ہیں اور کچھ ہیں لکھنے والے ہیں تو آپ لکھیں اسی بات کو اس انداز سے پہنچائیں اور ریلی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کبھی کبھی آگ بھڑک جاتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں اس ویسے شرعی نہیں ہے آپ اگر پوچھ رہے ہیں کیا ہم شرعی ہو ہم کہیں گے کہ اگر آپ شرعی مصرح پوچھ رہے ہیں تو ہمارا کانا ہے کہ اس میں شرعی نہ ہو ناراض ہو سکتے ہیں کچھ لوگ لیکن کہیے ہم اس کا انکار کرنا ہے ہمارے خطبوں میں نہیں ہوتا ہے خالی ایک کہتے ہیں کہ دل کی بھڑا حس نکالنے کے لئے اور وہ بھی غیر شریع طریقے پر وثانی انحل ہونا کہ اختلاف انجائز رہا دل مصرح اندر علماء نعم علماء کے دریمان اس میں اختلاف نہیں ہے وہی لوگ فتوہ دیتے ہیں جو لوگ حکومتوں کے خلاف اپنے دل میں یا تو کرسی حاصل کرنے کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے ہوتے ہیں یہی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن جو شریع علماء وہ کبھی اس طرح کی ریلی کا فتوہ نہیں دیتے ہیں البتہ جائز مطالبات کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کے روشنے میں آپ ہر کسی سے کر سکتے ہیں کافر سے بھی کر سکتے ہیں وہ آیت حمزہ وہ آیت قُلْ لَا أَسَالُكُمْ إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَ قُلْ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش کو مخاطب کر کے تو ہم لوگوں کو ستاؤ نہیں رشتے داری کا تو کمسک منخیال کرو ہم تمہارے رشتے دار ہیں ہماری باتوں کو سنو ہمیں ستاؤ نہیں تو اس سے لے کر کے ہم حکومت سے طلب کرتے ہیں آپ کے قانون کے خلاف ہے آپ ایسے آدمی کو پناہ دے رہے ہیں جو فترہ فساد اور حکومت کے خلاف حکومت کو نقصان پہنچانے کا سبب من رہا ہے ہم مسلمانوں کو تکلیف دے اس نے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سزا دیجئے آئندہ کے لئے اس طرح کی چیزوں سے روکیے یہ کر سکتے ہیں آپ یہ شرعی چیز ہے اگر کسی ملک میں حاکم وقت مسلم اگر یہ تامین یعنی کیا کہیں گے اس کو انسورنس انسورنس کا حکم دے رہا ہے مسئلہتا آج کل سعودیہ میں بھی یہ مسئلہ چلا بہت سے علماء نے فتوہ دیا کہ بہت سے چیزیں جیسے قوانین ٹریفک کے ہیں کہ اگر اس نے سگنل کٹ لیا تو اتنا جرمانہ دیا جائے گا اور اگر کسی کی گاڑی کو مار دیا تو یہ سب تو اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے اس کو تامین تعاونی کے نام سے تامین تعاونی کے نام سے اس کا رکھا انہوں نے یعنی ہر ایک یہ کہہ دے کہ ہم تعاون کر رہے ہیں گاڑی ٹکرائی آپ کی کسی نے ٹکرا دیا تو جب اس نے کچھ دے کر کے انسورنس کیا ہے تو آپ کو اس کی اصلاح کا بدلہ ملنا ہے تو خود اس کے پیسے سے اور ہم بھی کر رہے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے نام سے ہم اس کو گویا صبر کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہو ہم نہ فائدہ اٹھا سکیں دوسرا فائدہ اٹھائے تو اس کو سعودیہ میں بھی علماء نے جائز کہا ہے تامین تعاونی کے نام سے جس طرح تامین طبی ہوتی ہے انسورنس طبی کی ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے مہینے میں سو ریال کاٹے جائیں لیکن یہ پہلے سے سوچ لے کہ ہم اس کو تعاون کے نام سے دے رہے ہیں اگر ہمیں نہیں ضرور پڑی تو ہمارا بھائی اس سے فائدہ اٹھائے گا بیمار ہوا تو اگر اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے دس ہزار نہیں اس کی طاقت ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکے اس نام سے فتوہ دیا گیا اور مسلحتاً اگر حکومت وہ عاجب کر رہی فرض کر رہی ہے تو اس کو جائز کہا جائے گا انشاءاللہ جی عدد تأثیر ہے شیخ نام السلام علیکم الاخر سائل يسأل انہ یوجد حریف في مسلم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قان لا احفاف الشرق بھائی کا پوچھنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے امت پر شرق اکبر کا خوف نہیں ہے یہ کہاں سے لیا کہاں اسے روایت ہے کہاں روایت ہے نہیں اس کو آپ حدیث مسلم میں تو الٹا اور انہ اخف اخاف علیکم الشرق حدیث شریف میں ہے انہ اخف فما خاف علیکم الشرق میں تو سب سے زیادہ جس طریق سے ڈرتا ہوں وہ شرق ہے البتہ حدیث جو ہے وہ یہ کی جزیرہ عرب میں شیطان اب اپنے اس سے مایوس ہوگا کہ لوگ ہمیں پوچھیں گے لیکن پھر آخری زمان میں ایک زمانہ آئے گا کہ زل خلصہ جو ایک بہت بڑا بدھ تھا وہ آباد ہوگا اور دوست کے قبیلے کی عورتوں کی ایسا لفظی ترجمہ جو ہے جس طرح پرانے زمانے میں تواف کرتی تھیں عورتیں اس بدھ کی تو دوست کے عورتوں کی سرین ہلتے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے تواف میں یعنی یہ ہوگا ایک برے ایسی شکل میں پیرہ رسول نے پیش کیا جس سے گھن محسوس ہوگی ان کی عورتیں چل رہی ہیں اور وہ ان کے جسم پیچھے کا حصہ ہل رہا ہے یہ ہوگا تو وقتی طور پر پیرہ رسول نے کہا ہے کہ ہمیشہ کیلئے وہ مایوس ہو گیا ہے لیکن ایک زمانہ آئے گا جبکہ برائیاں پھینیں گے قیامت کے قریب اور آپ اس کو سمجھنے کیلئے وہ آخری حدیث قائم رہے ہوگی جب تک دنیا میں نیک لوگ ہیں اور قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا تو آخر میں یہ چیز ہوگی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شرک اپنی امت میں نہیں ہوگا یہ روایت صحیح نہیں ہے میں دوسرے لفظ میں اس کو جانتا ہوں کہ دوسرے لفظ میں صحیح ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے حدیث شریف میں ہے کہ چونٹی کی چال سے بھی اس شرک تمہارے درمیان زیادہ چھپ کے داخل ہونے والا ہے اور ریا ہے جب چھوٹا شرک ہے تو بڑا شرک بھی ہو سکتا ہے اس وئے سے اس حدیث کی تحقیقی جزا صحیح مسلم ہے آپ نے کہا بتایا ہے اگر ہے ایسا تو وہی وقتی طور پر جبکہ پیار رسول کے زمانے میں شرک ختم ہو چکا تھا خیر القرون تھا اس وقت کی خبریاں ہے بعد میں برائیاں آئیں گی پیار رسول نے خود فرمایا ہے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا تو کیا کرو ایسے میں تم ہمارے سنت کو اور صحابہ اکرام خلفاء راشدین کے سنت کو پکڑ لو اور دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو پوچھ سوال ثانی اندکھ حدیث شریف میں ہے اگر کسی کو مارتے ہوئے یہ بھی اسلام کے رحم اور شفقت کا ایک مظہر کہ کسی کو مارو تو کسی کو قتل بھی کرنا تو اچھے انداز ہے جانور جس کھانے کا جانور ہے اس کے زبا کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کو تکلیف دے کر کے نہیں ایک شخص صحابی تھے پیار رسول گزر رہے تھے بکری کو لٹا کر کے وہ پھر پتھر پہ چھوری پہن پھر صاف کر رہے تھے تو پیار رسول نے کہا زباہ تہو مار رہے تھے دو مرتبہ زباہ کرنا ہے تم کو لٹانے سے پہلے اس کو تم صاف کر کے آ اور جلدی سے وَلْ يُرِحْ زبیحة تہو اور اپنے زبیحوں کو آرام دے کر کے زباہ کرو یعنی یہ نہیں کہ دیر تک تکلیف دو جلدی سے چھٹی دے دو تو یہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اتقل وجہ چہرے میں مارنے سے بچو چہرہ بھی اسی طرح جانوروں کو جو نشان لگانے کے لئے داغ لگا دیتے ہیں وہ جائز ہے لیکن پیار رسول نے جانوروں کو بھی چہرے پر داغ لگا کر کے نشانی کان میں لگا دیتے ہیں چہرے کر کے اور کچھ تو پیار رسول نے منا فرمایا ہے اسی معنی میں اتقل وجہ کے معنی میں اب جو باکسنگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ناکی اور دانتی پر حملہ ہوتا ہے ہمارے چال سے اس وئے سے مسلمان دوسرے کہتے ہیں مسلمان بھی ذرا ساپنا نام آگے کرنے کے لئے کوئی اس میں ہونا چاہیے نہیں ہر قسم کے کاموں میں نہیں ہونا چاہیے آپ دوڑ میں آپ دوسرے ایسی چیزوں گاڑی کے ریسنگ میں بھی مسلمان اپنے کو خطرے میں نہ ڈالے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تُلْقُ بَعْدِ قُرِ تَحْرُقَ کوئی بھی ایسا ہاں ٹھیک ہے فٹبال ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں اگر وہ نماز روزہ نہ چھوڑ کر کے فٹبال کی ٹریننگ لے رہے ہیں اور جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس سے بہت کچھ تبلیغ بھی ہوئی ہے آپ جانے ایک مرتبہ سعودیہ کے دھاڑی بڑھا کر کے اور کھیل رہے ہیں سب کہیں شاید آسٹریلیا میں کہیں تھا آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ بڑا سخت مقابلہ تھا سعودیہ کے مقابل جو تھے لیکن آخری پائنٹ جو آئی ان کے ہاتھ میں انہوں نے ایک گول مار دیا تو جس لڑکے نے گول مارا وہ داڑھی تھی اس کی باقاعدہ اور فوراں سجدہ شکر میں گر گیا اب اس کی سٹیڈی ہونے لگی کہ سجدہ شکر کیا بات ہے تو کہا کہ وہ ہونا چاہے پھر واللہ میں نے خود دیکھا میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی اس طرح جب بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا کھا دے وقت اور خوش تو دیکھا آپ تو چھوڑ دیا تو اس وقت دیکھا کہ دو قوم اپنی وہی کھیل کھیلے مسلمانوں کا اس میں کوئی بھی نہیں تھا اچانک جو گول مارا تو وہ سجدہ بھی گر پا تو سنا ہے کہ اس کے بارے میں اس تیڈی ہوئی کہ یہ سجدہ جو ہے اس وئے سے کہ خوشی میں آدمی کا دماغ پر برا سر پڑ سکتا ہے فوراں زمین پر گر جاتا ہے تو زمین سے جو بجلی ہے اور کچھ ہے کچھ آپس میں مل کر کے آدمی کو صحت اور سلامتی کا سبب بنتا ہے کچھ ہے اس طرح کا تو کہانے مطلب ہے کہ اگر اس طرح جاتے ہیں اور پھر ایسا ہے کہ نماز کے وقت میں ایسے موقع پر باقاعدہ رکوایا گیا کئی ایسے ہوئے لیکن بعد میں تو وہ چیز ختم ہوئی لیکن صاف ایسل کے زمانے میں باقاعدہ روک کر کے اور ٹائم دیا گیا کہ ہمارا جو انٹرول ہوگا اور نماز پڑھنے کی اجازت سکت دی جائے اگر ایسے ہے تو اس میں دین کی تبلیغ انشاء لیکن ایسے خطرناک کھیل نہیں کھیلنا چاہے جس میں خود ہلاکت کی بات ہو اور دوسروں کے اوپر حملے کی بات ہو جی موسیقی کہا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں کچھ عربی سیکھ لی ہے شیخ بن باز اور فلاں کے فتوہ پڑھ کر کے لوگوں پر فتوہ لگانے لگتے ہیں یقیناً اگر وہ اول تو فتوہ کا خاص ایک سوال ہوتا ہے اگر سوال نہیں سمجھے اچھی طرح تو جواب بھی نہیں سمجھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح تو ایسے فتوہ میں سے دور رہنا چاہے جس میں شبہ سمجھنے کا لیکن جس میں واضح طور پر کوئی فتوہ ہو ہم کسی نے پوچھا تو ہم ہمیں نہیں معلوم تھا ہم نے پڑھا ہے یا عالم نے فتوہ دیا ہمیں اچھی طرح آدھے کہ ہی فتوہ دیا تو اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نوجوانوں کوئی اس قسم کے مسائل میں داخل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر فتوے کو لے کر کے اور ہر آدمی پر اس کو چسپا کیا جائے کوئی خاص مجبوری ہوتی ہے فتوہ کسی کو دیا جاتا ہے اس وقت فتوہ لوگوں کے اعتبار سے بدلا جا سکتا ہے ملک کے اعتبار سے بھی فتوہ بدلتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں سرعی اور سنت رسول کی روشنی میں بھی ایسے مسائل آ سکتے ہیں کہ اس میں عالم دوسری رائے اس ملک کو دیکھ کر کے کر سکتا ہے جی اللہ اکبر پوچھ رہے ہیں کہ یتیموں کی کفالت ان کی پرورس کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جگہ جگہ پر جہاں مال خرچ کرنے کا ذکر دیکھ گیا ہے وَآتُ الْيَتَامَا مُعَلَهُمْ اور پھر لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَ الْبِرَّ سورة بقرہ کی جو آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ عَمَرَ بِاللَّهِ وَلْمَلْهُمْ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلْكَةُ وَالْنَبِئِينَ وَآتَ الْمَالَ اَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ مال کو اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اور یتیموں کو دیتا ہے وَأَمَّا الْيَطِيمَ فَلَا تَقْحَرُ یتیم پر ظلم نہ کرو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ اَرَائِتَ الَّذِي يُكَذُبُ بِالْدِّينَ کیا دیکھا آپ نے ایسے دین کو جھٹا رہا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمُ وہ ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو اور اس کو زلیل کرتا ہے یتیم کی تقریم کی اسلام نے بہت بڑی تاقید کی ہے آپ دیکھیں کہ ایک ایسٹیوڈی میں نے پڑھی تھی پرانے زمانے میں کہ جب کی حبشا جس کو سومال اور اس کے ساتھ کیا ہے اثیوپیہ وغیرہ میں اس وقت آتے تھے وہ لوگ قبضہ جو کیے تھے جس کو استعمار کہا جاتا ہے وہ لوگ آتے تھے تو ایسے ایسے یتیموں کو ڈھونٹ کے لے جا کر کے وہاں پالے اور اس ملک میں فساد مچانے کے لئے ان کو بھیجا صدر تک بنایا ان کو وہ یتیم تھے یتیم ظلم کی حالت میں پلے تھے آخر میں وہ آئے تو حالانکہ مسلمان بچہ تھا اس نے آ کر کے بہت کچھ بہرحال فساد مچایا تو اس وجہ سے یتیم کی تربیت ایک باپ ہے کچھ بھی ہے اپنے بیٹی کی حفاظت کرتا ہے یتیم بچارہ اگر مجارٹی سے اس کو ظلم ملا تو پوری مجارٹی سے دشمنی ہی پر اس کا دل پلا اس وجہ سے ہر ایک سے دشمنی رکھے گا بڑا ہو کر کے وہ پورے معاشرے کے لئے خیر کا باعث نہیں بنے گا بلکس شرحی کا باعث بنے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یتیم کی تربیت پر بہت زیادہ تعقید کی جیسے تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کہا ہے اس کے معنی میں یہ ہے جنت من نقیل وانا کیا کوئی شاہتا ہے کہ اپنا عجر اس طرح ضائع کریں کہ جیسے کوئی آدمی ہو جو اس کے پاس بھاگیچہ بھی ہو سب کچھ ہو بڑھاپا آ گیا ہے اس بڑھاپے میں وہی کھیتی ہی ارتے بچوں کے لئے پرورش کا سبب تھا وہ بھی جل گیا تو پھر کیا اس طرح کہ تم چاہتے ہو کہ برے کام کر کے اور اپنے عجر کو ضائع کرو اور دوسروں کو نقصان پہنچے بہرحال تو گویا یتیم کی پرورش کی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت فرمائے پیار رسول نے فرمائے منعالیتیمن جس نے کسی یتیم کی پرورش کی کانا ہوا وانا مرحاتین ہم دو انگلیوں کی طرح اس کے ساتھ جنت میں رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں اس طرح ہمارے ساتھ جنت میں رہے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یتیم کو پال کر کے ہم عجر لیں اور یتیم کو پالنے کی بات آتی ہے بہن کا دودھ اپنی بیوی کا دودھ پلا دیجئے تاکہ وہ بچوں کا بھائی وغیرہ ہو جائے کیونکہ آگے چل کر کے اگر محرمیت کی بات نہیں رہی کہ وہ محرم ہے ہاں ٹھیک ہے پابندی کے ساتھ اگر آپ اس کو پال رہے ہیں پھر اپنی ہی لڑکی سے اس کی شادی کر دیتے ہیں یہ بھی خیر کی چیز ہے بہت کچھ ایسے ہیں لیکن عام طور پر گھلنے ملنے کے لیے اگر اس کو آپ پال کر کے اپنے بچوں کی طرح اپنے بیٹیوں کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں تو دودھ غیرہ پلانے کی بات آ جائیں تو رضائی بھائی بنا کر کے اور اندر رکھ کے پھر اس کی شادی کرا دیں اور کچھ تو یہ سب سے اچھا طریقہ رہے گا اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں آپ کا سوال سمجھ گئی یہ عالمی سوال ہے کہ بینکوں میں جو طریقے استعمال کی گھر خریدنے کے گاڑی خریدنے کے اور دوسرے تو ایسے ہی علل ٹپ اس پہ حکم نہیں رہا جا سکتا ہے آپ اس میں تفصیل ضرور سامنے رکھیں تاکہ دیکھا جائے کہ اس میں کونسی چیز شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے کیونکہ جو بیو منہی انہا یعنی ایسے بیو جن سے پیار رسول نے منع فرمایا یعنی مچھلی میں پانی مچھلی میں ہے ییس گڑھے کا کی مچھلی آپ کو ہم ایک ہزار میں دے رہے ہیں اس کو بیو کرنے سے منع فرما کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سو کی بھی نہ ہو یا ہو سکتا ہے دو ہزار کی ہو تو جس چیز میں نقصان ہو بیو مجہول بیو غرر تو اس قسم کے جو اصول ہیں بیو کے جس سے منع کیے گئے ہیں ان پر ان کو پھٹ کیا جائے میں بڑی مہرس اس پر کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اصلا میں ہماری انیورسٹی میں آج سے دس بارہ سال پہلے پی ایش ڈی میں پہلے پڑھائی نہیں ہوتی تھی اب ایک سال کی باقاعدہ پڑھائی ہوتی ہے اور میں نے ہی اس کو پڑھائی کے درمیان یہ ہوا کی ہمیں کمیٹی میں رکھا جو راسپیکٹس تیار کرے تو اس میں ہم نے ایک مادے کا ایک سبجکٹ کی تجویز رکھی کی فقہ کتاب سنت کی فقہ صحیح اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک آدمی بیٹھے پران حدیث کو جمع کرے کسی مسئلے میں اور پھر ایمہ کے اقرال چاروں مذاہب کے دیکھیں کیا کسی نے کہا ہے اس میں سے کشید کر کے جو سب سے صحیح قرآن حدیث کے قریب مسئلہ ہے اس کا فیصلہ دے تو ہم اسی کو پڑھاتے ہیں اور ہم نے وجہ بتائی کی جو حدیث پڑھتے ہیں وہ فقہ نہیں پڑھتے ہیں جو فقہ پڑھتے ہیں وہ حدیث نہیں پڑھتے ہیں دونوں کا سنگم من کر کے اور صحیح مسئلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے بارے میں فرمایا ہمیں مین فرث و دم اللہ تعالیٰ نے لید اور خون کے درمیان سے سفید دودھ نکال کر کے تمہیں پلایا تو اسی طرح ہم فقہ کو کشید کر کے لوگوں کے سامنے صحیح پیش کریں تو پہلے تو لے دے ہوئی ہم نے کہا بھائی اس میں دورہ نہیں ہونی چاہتے ہیں الحمدللہ بارہ سال سے میں ہی پڑھاتا ہوں اور نئے مسائل کو لے کر کے اسی قسم کے بحث ہوتی ہے الحمدللہ ایک سال پڑھائی ہوتی اس پڑھائی میں دو بحث لکھنی ہوتی ہے جس میں کم سے کم سو صفحے کی ساٹھ صفحے کی اچھی سے اچھی نئے مسائل کو یہ جو گاڑیوں کے یہ آپ کے کہتے ہیں انسورنس ہے پھر اس کے بعد گاڑیوں کے نئے طریقے کی قرائے پر لو آخر میں آپ کی ملکیت اس کی ہو جائی گی ہے نا ایسا ایسا مورگج آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس قسم کا معاملہ ہے لیکن اس میں بہت کچھ اندر تفصیل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اگر علماء آپ کہاں کے جو ہیں یقیناً وہ لوگ ہیں تو باہر سے بھی فتوہ لے کر کے جائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو خرید دیئے لیکن جہاں شبہ ہو اس سے دور رہنا صحیح ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ نقدی خرید سکے تو کوشش نہیں ہے تو آخری فتوہ یہی دیا جاتا ہے کہ کچھ شبہ کی بات بھی ہے یا کچھ ایسا ہے مجبوراً ایک گھر رہنے کے لیے آپ خرید سکتے ہیں سر چھپانے کے لیے بچوں کو رکھنے کے لیے تجارتی نکتے نظر سے اس کو کئی گھر خرید کر کے قرائے پہ دینے کے لیے اس سے اس کے قریب نہ جائیں یہاں پوچھ رہے ہیں ایک صاحب شخص یعنی یا موزوں پر مساکر کیا حکم ہے موزے اگر چمڑے کے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اب بھی چمڑے کے موزے ہوتے ہیں وہ جو کھینچ کر کے چنہا لیتے ہیں تو اس میں آدمی چوبیس گھنٹے گھر میں رہ کر کے اور سفر میں تین دن تین رات لیکن یہ کپڑوں کے موزوں پر لوگ کہتے ہیں کہ مسا جائز ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ کپڑے کا موزہ جس حالت میں بھی ہو یعنی یہ کہ ہلکہ ہو یا موٹا ہو اس پر مسا جائز ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین پیر رسول نے ان کو غزوِ بدی مستلق میں بھیجا سردی کے دن سردی کے علاقہ تھا تو آپ نے حکم دیا صحابی کہتے ہیں ہمیں حکم دیا آرڈر دیا یعنی کی جائز کہا آرڈر دیا کہ تم لوگ جا کر کے موزوں پر مسا کرنا اور پھر اس کے بعد تساخین کا لفظ ہے موزے کا لفظ نہیں ہے تساخین کیا تھا وہ زمانے میں کسی کو کوئی چتھڑا مل جاتا موزے نہیں تھے اس طرح کے کہ وہ ملتے ہوں سب کو تو یہ کپڑا پھاڑ کر کے پورے پیر پر لپیٹ لیتے تھے اور اسی سے چلتے تھے اسی میں وہ پہن لیتے تھے چمڑے کا جوتہ پہن لیتے تھے پیارے رسول نے اس پر مسا کرنے کا حکم دیا تھا تو کبھی اس میں یہاں تک کی پھٹ گئے تھے صحابی کہتے ہیں پھٹے ہوتے تھے ہم اس پر مسا کرتے تھے جب جمع کیا جائے تو بڑے اتمنان کی بحث ملتی ہے کہ صحابہ کے اقوال عامال فیل پیارے رسول کے زمانے میں وہ ہمارے لئے سنت ہیں تو صحابی نے صاحب کہا کہ کبھی کبھی پھٹے ہوتے تھے خرک ہوتا تھا ہم اس پر مسا کرتے ہیں کیونکہ وہ جو پریشانی ہے نکال کر کے پھر سے باندھنا یا پہننا وہ پریشانی ہے ہر حالت میں اس ویے سے آپ اس موجودہ موزے پر بھی انشاءاللہ مسا کر سکتے ہیں البتہ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے دل میں صبح ہے نہ کرے لیکن جواز انشاءاللہ صحیح نفتہ نظر سے جائز ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے ہیں یا سفر میں تین دن تین رات کر سکتے ہیں جی نہیں پہن کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی جی کیونکہ مسا نکالنے اس کو نکالنے اور دھونے کا مسئلہ نہیں سردی میں سردی لگنے کا بھی خطرہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ تین دن پہ آپ کریں گے یا چوبیس گھنٹے میں تو جلدی سے دھو کے پہنچ پہنچ مرتبہ دن میں اگر دھونا پڑے تو ہو سکتا ہے سردی لگنے نقصان بھی ہو جائے اس کا اثر پورے دماغ پر چڑھتا ہے تو ہے سب اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے آسان کیا ہے امام کا بغیر سر پر ٹوپی اور امامہ کے بغیر امامت کا سنت طریقہ کیا ہے سنت دیکھئے اللہ تعالی فرماتے ہیں خضو زینتکم عند کل مسجد اپنے زینت کی چیزیں جو مرد کی زینت ہے ٹوپی اگر اس ماحول میں پہنی جاتے ہیں ٹوپی پہن لے اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے اور اس حالت میں ارکتر لگا دے خوشبو پیار رسول اللہ بڑی تاقیت فرمائے کہ جہاں بھی کہیں اجتماعی شکل ہو تو اس میں خوشبو وغیرہ لگا لیں تاکہ ایک دوسرے بھائی کو تکلیب ناؤ پریشتوں کو بھی تکلیب ہوتی ہے تو وہ سب سے افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ٹوپی کو پہن کر کے اور پھر یہ کہا جائے کہ اگر ٹوپی پہن کے امامت نہیں کر رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی یہ پورے طور پر غلط ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مسئلہ تن آپ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھائیں تاکہ فتنہ نہ ہو لیکن سمجھاتے رہے ہیں ایک مرتبہ سنیں گے دو مرتبہ سنیں گے آہستہ آہستہ سنتے سنتے بہرحال لوگ آدھی ہو جائیں گے لیکن زد میں آ کر کہ آپ ٹوپی نہ پہنیں یہاں پھینک دیں اور وہاں جائیں تو گھر میں ٹوپی پہنیں سڑک میں ٹوپی پہن کے چلیں تو یہ سب چیزیں بھی اقلی طور پر اچھی نہیں لگتی ہیں تو لوگوں کے دل کبھی خیال پیارے رسول رکھا کرتے تھے ہم میں مثال دیتا ہوں اور دوسری مثالیں بھی ہیں کہ پیارے رسول حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کو بنایا تھا لمبائی میں زیادہ تھا جو جس کا ساتھ ہاتھ وہ اس وقت حتیم میں ہے تو جب لوگوں نے کفار قریش نے بنایا تو اس میں حلال اس وقت بھی حلال حرام کا فرق اللہ کے لئے کیا انہوں نے کہ جس کے پاس حلال روزی ہو ہاتھ کی کمائی کسی یعنی لونڈی کی کمائی سے نہیں اور کسی کمائی سے نہیں تو جب جمع کیا تو اتنے ہی بنانے کی توفیق ہوئی جتنا کی بنا ہے پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا کہ لولا لولا ان قوم کی حدیث ہوا ہے انسائی مسلم کی رہایت ہے کہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد پر اس کو بنا دیتا آپ نے کہا دیا لیکن لوگوں کے دل کو رکھنے کے لئے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہماری ہر چیز بگاڑ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کے دلوں میں قدورت ہو پیار رسول کے خلاف اسلام کے خلاف تو چھوڑ دیا پیار رسول نے حضرت عبداللہ ابن زبیر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ خطرہ نہیں رہ گیا سب بچے اسلام میں پیدا ہوئے وہی اکثر ہیں پوڑے وہ بھی اچھے سے اچھے مسلمان تھے اب میں قادر ہوں تو انہوں نے بنا دیا پورا پورا بنا دیا تھا تو کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی اور پیار رسول نے بھی لوگوں کے دلوں کا خیال کر کے بہت سے چیزوں سے چاہتے ہوئے بھی نہیں کیا تو یہ مسئلہ اس خاتے میں رکھیں کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ٹوپی پہن کر کے اس میں کچھ لوگ ہیں جو ٹوپی کچھ شرد بھی کہتے ہیں آپ کے پیشے پڑھ رہے ہیں تو ضرور آپ پہنیں لیکن سمجھاتے رہے ہیں آہستہ آہستہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم ان کے ساتھ صلاحات پڑھیں ان کے گھر میں تو ان کی جو یہ قمیج تھی مشجب مشجب کا لفظ عربی میں یا الگنی جو ہے کھوٹی اس پہ لٹکی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے چادر اور تہبند پہن کر کے نماز پڑھائی تو کسی نے کہا کہ آپ کی کرتہ لٹکا ہوا تھا اس کو پہن لیتے ہیں تو کہتے کیا ہیں جب ایسا ماحول ہونے لگے کہ لوگ حلال کو حرام حرام کو حلال سمجھ لگے تو کبھی کبھی عالم کو جان بوجھ کر کے بتانا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا لفظ جو استعمال کیا کہ ہم نے تم جیسے بے وقوب تاکہ دیکھ لے جو لوگ واجب کو غیر واجب کہنے لگتے ہیں یہ لفظ ہے حدیث کا کہ حضرت جابرہ رضی اللہ عنہ کہا لیعانی احمق ومسلوک تم جیسے احمق و بے وقوب دیکھ لو کہ یہ بھی نماز جائز ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دلوں کو قریب کر کے انشاءاللہ جو چیز مسلحت کے لئے ہیں تو ہمیں بھی زدنے ہی کرنی چاہیے 해방 لیکن اس زمانے میں جبکہ لوگوں نے دین لگا رکھے ہیں دین کی experimental دین تو آپ کس دین کی دعوت دیں کس اسلام کی دعوت دیں گے آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے تو کہیں گے آپ کی دین اسلام لیکن دین اسلام تو کئی شکلوں میں líänger بغیر کسی شرم کے یہ بات کہی جا سکتی کہ ایک دین جس کو لوگ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کیا اور یہی اصل دین ہے ایک دین ایسا ہے کہ نہیں اماموں کی تقلیض ضروری ہے کسی نہ کسی امام کے تابع ہو کر کے ہم وہ دین پھیلائیں گے دوسرا دین جو اپنے کو اہل سنت کہتا ہے آپ کو بھی گمراہ ان کو بھی گمراہ کہتا ہے اور عقیدے میں باطل وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ایک دین ایسا ہے جو دین کو آہی رہا ہے وہ پورے صحابہ کو کافر کر کے ہمارا قرآن اور ہماری سنت کو ملغا کر رہا ہے تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ کہیں گے ہم مسلم ہیں تو پھر فرق کیا ہوگا پہلے کوئی فرق نہیں لیکن جب دین کی کئی شکلیں آئیں تو انہی صحابہ کرام ہی نے صلف کا نام رکھا کن علا طریقت صلف صلف کے طریقے پر رہا عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ لفظ کہا اور دوسرے صحابہ نے بھی اور پیارے رسول نے خود فرمایا انا صلفکم میں تمہارا صلف یعنی تمہارے آگے چلنے والا ہوں تو اسی وجہ سے جو لوگ اپنے کو صلف ہی کہتے ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ کے طریقے پر جبکہ لوگ کوئی اپنے کو حرفی کہتا ہے کوئی مالکی کہتا ہے کوئی شافعی کہتا ہے کوئی اور کچھ کہتا ہے لوگوں نے اپنے انتصابات کسی شہر کی طرف کیوں دیوبندی ہے بریروی ہے اور کچھ ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتصاب کو ظاہر کرنے کیلئے یہ لفظ ضروری ہوا آپ سوچیں گے کہ یہ لفظ یہی کہا جاتا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے پرنامہ الحدیث رکھا اور دین سے وہ جنگ دین کے خلاف کام کرنے والے ہیں اور دین کو ڈھانے والے الحدیث یہ کہا جاتا ہے لیکن کیا کریں گے آپ جب پڑھیں گے ترمیزی جو دو سو بہتر میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کی کتاب سنن ترمیزی ہے اس میں آپ کتنی جگہ دیکھیں گے جب بٹے لوگ تو اب اس میں صحیح چیز کی تائین کے لئے نام رکھا گیا اور ان کا نام لوگوں نے اب خود نہیں انہوں نے رکھا لوگوں نے ان کا نام رکھا یہ تو حدیث کے ماننے والے ہیں تو امام ترمیزی نے سب سے پہلے اہل حدیث کا نام اہل کوفہ اہل الشام اس طرح کر کے انہوں نے باقاعدہ ذکریا لفظ اہل حدیث کا وقال اہل الحدیث کذا عقیدے کی بات آئی تین سو اور کچھ میں علامہ صحابونی کا انتقال ہوا ہے انہوں نے عقیدہ جو لکھا تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث کے عقیدے پر ہیں اور اہل حدیث آمین اور رفعہ لدین کرتے ہیں عجیب ہے سبحان اللہ اس زمانے میں گویا کھل کر کے جو مخالفت کی سب سے ظاہری شکل تھی عام لوگوں میں رفعہ لدین نہ کرنا تو کہتے ہیں عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ وہ رفعہ لدین کرتے ہیں نماز میں تو گویا مابحل امتیاز چیز اب آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے آپ کہیں گے ہم اپنے دکان پر دکان کا نام لے دیں گے اور دوسرے لکھا ہے یہ کپڑے کی دکان ہے یہ گارمنٹ کی اور یہ سونے کی دکان ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ کے پاس جب کوئی آئے گا ضرور پوچھے گا کہ آپ کی دکان کا کام ہے کیا آپ بینجتے ہیں تو بورٹ لگانا ضروری ہے انشاءاللہ اس وقت آپ سب کا شکریہ سلام علیکم 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 موسیقی